اگر وہ دیوی سپر ماسٹر کے دماغ کو چھیر رہی تھی تو یہ میرے لئے سنہرہ موقع تھا میں خموش تماشائی بن کر اس نامعلوم دیوی کے لبو لیجے کو اپنی یاداشت میں محفوظ کر سکتا تھا اس وقت سپر ماسٹر پریشانی کی حالت میں بڑھ بڑھا رہا تھا اور سونیا کو مخاطب کر رہا تھا سونیا میں سمجھ گیا ہوں کہ تم میرے دماغ تک پہنچ گئی ہو جب مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ تم نے فرحات سے ٹیلپیتی کا فن سیکھا ہے تم نے یقین نہیں آیا پھر میں نے تمام حالات کا تحضیعہ کیا کہ تم کس طرح گرین لینڈ کے برفانی علاقے سے زندہ و سلامت واپس آگئی ہو اور چمپیزی جیسے درندے کو بھی اپنا غلام بنا لیا اور کل رات تو تم نے مجھے نقابل برداشت نقصان پہنچایا ہے اس ایٹمی دھماکے سے اربو ڈالر کا نقصان ہوا ہماری ایک بہترین خفیہ پناہ کا تباہ ہو گئی کرین لینڈ کی تمام برف اس دھماکے سے پگل گئی نتیجے کے طور پر بحر ایٹلانٹی کے شمالی حصے میں تفان آیا ہے کہیں یورپی ممالک سلاپ کی زد میں آگئے ہیں سپر ماسٹر کہتے کہتے ہاں اپنے لگا بار بار سانس رکنے اور دماغی جھٹکے کھانے کے باعث اس کے حساب کمزور ہو گئے تھے اس نے کہا ہم نے کوشش کی تھی کہ اس ایٹمی دھماکے کی خبریں کسی بھی ملک کے خوارات شائع نہ ہوں لیکن دوسری ذرائع ابلاغ نے اس خبر کو اچھال دیا ہے اب ہر ملک سے ایٹمی دھماکے کے خلاف پہ تجازی نارے بلند ہو رہے ہیں سونیا میں بہت پریشان ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس پر شرمندہ ہوں تمہیں ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے مجھ سے پھر دوستی کر لو میں تمہیں اس تنظیم کی سپر میسٹرس بنا دوں گا سپر ماسٹر کی اتنی ساری بکواس کے بعد ایک کھنکتی ہوئی میٹھی سی ہنسی سنائی دی سپر ماسٹر نے سمجھا سونیا ہنس رہی ہے لیکن لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہنسنے والی پرسرار دیوی اب میری سوچ کی مٹھی میں بند ہونے ہی والی ہے وہ پرسرار ہستی کہکہ لگانے کے بعد چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئے وہ چند لمحے جیسے صدیوں کی طرح گزر رہے تھے میں جلد از جلد اس نامعلوم دیوی سے متعرف ہونا چاہتا تھا متعرف ہونے والی بات میں نے غلط کہی کیونکہ میں اپنا تعرف اس سے نہیں کرانا چاہتا تھا سپر ماسٹر کے دماغ میں چھپ کر اس دیوی کا تعرف حاصل کرنا چاہتا تھا سپر ماسٹر کی حالت عجیب تھی بار بار سانس رکنے اور دماغی چھٹکے کانے کے باعث وہ کچھ بیمار سا ہو گیا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سونیا نے اسے دماغی چھٹکے پہنچایا جبکہ یہ تماشے وہ نامعلوم دیوی دکھا رہی تھی بیرال خاموشی کے وہ چند لمحے گزر گئے پھر ایک بہت ہی مترنم گیتوں بھری آواز سنائی تھی وہ کہہ رہی تھی مورک میں سونیا نہیں ہوں مجھے جاننا چاہتے ہو تو بابا تنسنگ کو بلاؤ اپنے کمرے کا دروازہ کھولو بابا باہر کھڑے ہیں سپر ماسٹر نے پریشان ہو کر کہا سونیا سونیا تم ایشیائی زبان کیوں بول رہی ہو یہ زبان میری سمجھ میں نہیں آتی تھوڑی دیر کے بعد پھر ہموشی چھا گئی شاید وہ دیوی بھی انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی سپر ماسٹر کی بکواس کے دوران بار بار سونیا کا نام سن کر دیوی نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اسے سونیا سمجھ رہا ہے کتنے میں دروازے پر دستک سنائی تھی سپر ماسٹر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا باہر بڑا تنسنگ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا مجھے سوچ کے ذریعے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ میں دروازے پر دستک دوں تمہارا شکریہ سپر ماسٹر کہ تم نے دروازہ کھول دیا اگر نہ کھولتے تو تمہارے دماغ کا تختہ ہو جاتا تنسنگ نے اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا پھر کہا سپر ماسٹر تم اس دنیا کی بہت بڑی شیطانی طاقت ہو مگر اب چونٹی جیسی لڑکی تمہیں زیر کر رہی ہے سپر ماسٹر نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا کیا سونیا سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے میں سونیا کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لڑکی اس وقت تمہارے دماغ سے کھیل رہی ہے وہ میری بیٹی ہے تنسنگ تم جھوٹ کہہ رہے ہو تمہاری بیٹی میری قید میں ہے اور وہ ٹیلیپیتھی نہیں جانتی ہے تنسنگ نے ایک کرسی پر اتمنان سے بیٹھتے ہوئے کہا ہاں یہ درست ہے کہ میری ایک بیٹی تمہاری قید میں ہے لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میری دوسری بیٹی اپنے ننیال میں پرورش پا رہی ہے قصہ یوں ہے کہ سترہ برس پہلے ہم اولاد سے محروم تھے میری دھرم پتنی نے منت مانی کہ اگر اولاد ہوگی تو وہ پہلا بچہ بھگوان کی بھکتی کے لیے وقت کر دے گی ایک برس کے بعد میری دھرم پتنی نے دو لڑکیوں کو جنم دیا ہم نے ایک کا نام رسونتی اور دوسری کا نام رسونتی رکھا میری دھرم پتنی نے اپنی منت کے مطابق دل پر پتھر رکھ کر رسونتی کو مندر کی داسی بننے کے لیے وقف کر دیا رسونتی ننیال میں رہتی تھی اور مندر میں جا کر آتما گیان کی تعلیم حاصل کرتی تھی بچپن سے اسے سمجھایا گیا کہ وہ ندیدہ دیوتوں کی داسی ہے اس کے شریر کو کوئی انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لئے وہ کبھی شادی نہیں کرے گی ہمیشہ گنگا جل کی طرح پویتر رہے گی وہ دیوتوں کی شنودی کے لیے دھیان کیان میں مصروف تھی اپنی سانس رو کر یوگا کی مشکیں کرتی تھی اور مندر کے دیئے کی لوگ پر نظریں جمع کر اپنی آتما کی گہرائیوں میں سوچ کی اڑان کا درس حاصل کرتی تھی سپر ماسٹر جب تم نے مجھے دوستی کا فریب دیا اور مجھے یہاں بلا کر میری بیٹی وصفنتی کے ساتھ مجھے قیدی بنا لیا تو میں نے تم سے جھوٹ کہا کہ میری اور کوئی اولاد نہیں ہے اور میری دھرم پتنی مر چکی ہے میں صرف دکھاوے کے لیے تمہارے سامنے پریشان رہتا تھا لیکن میرے من میں دھیرج اور شانتی تھی میں جانتا تھا کہ رسواندی جب بھی آتما گیان کی مکمل تعلیم حاصل کر کے مندر کی دنیا سے باہر آئے گی تو سب سے پہلے اپنے باپ اور بہن کی رکشہ کرے گی آج سے تین سال پہلے ایک بوڑی عورت مجھ سے ملنے آئی تھی تم اس عورت کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے تب میں نے مجبور ہو کر بتا دیا تھا کہ وہ میری دھرم پتنی ہے اس کے بعد تم نے ملنے کی اجازت دی لیکن اسے بھی یہی روک لیا دوسرے شبدوں میں اسے بھی قید کر لیا لیکن تمہارا انتیم سمیں آ پہنچا ہے جب میری دھرم پتنی مجھ سے باتیں کر رہی تھی تب میری بیٹی رسونتی اپنی ماں کے دماغ سے میرے دماغ میں پہنچ گئے دو برس بعد اپنی بیٹی کو اپنے دماغ میں پا کر میں جیسے دوبارہ جی اٹھا رسونتی نے مجھے بتایا کہ وہ صرف ہندی زبان جانتی ہے اور تمہارے دماغ تک پہنچنے کے لئے انگریزی زبان جاننا ضروری تھا تن سنگھ کی یہ بات سن کر سپر ماسٹر نے حیرانی سے پوچھا کیا وہ سچ مچ ہماری زبان نہیں جانتی پھر وہ میرے دماغ تک کیسے پہنچ گئے تن سنگھ نے کہا تمہارے دماغ تک پہنچنے کے لئے رسونتی کو ایک ذرا سے سہارے کی ضرورت تھی میں نے اسے انگریزی کے دو جملے سکھائے وہ جملے یہ تھے کیا تم میری آواز نہیں پہچان رہے ہو میں سپر ماسٹر بول رہا ہوں چونکہ رسونتی کے لئے یہ زبان بلکل ہی اجنبی تھی اس لئے یہ دو جملے یاد کرنے میں کافی وقت ضائع ہو گیا وہ صبح شام مجھ سے دماغی رابطہ قائم کرتی تھی پھر ان جملوں کو سبق کی طرح یاد کر کے مجھے سناتی تھی میں اگلتیاں درست کر دیتا تھا آج اس نے ایک ایک لفظ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لیا تو میں نے اپنی رہائشکہ سے تمہیں فون پر کال کیا تمہارے سیکٹری سے درخواست کی کہ وہ تم سے رابطہ قائم کر دے میں بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں تب تم نے رسیور پر کہا ہلو مسٹر تن سنگھ کیا بات ہے میں نے پوچھا کون بول رہا ہے اپنا نام بتاؤ تب تم نے سخت لجے میں کہا کیا تم میری آواز نہیں پہچان سکتے میں سپر ماسٹر بول رہا ہوں یہ سنتے ہی میں رسیور رکھ کر تمہاری قیامگاہ میں چلایا اب تم سمجھ سکتے ہو کہ میری بیٹی کس طرح تمہاری کھوپڑی میں آ بیٹی ہے سپر ماسٹر اپنی کھوپڑی سے ہلانے لگا پھر اس نے کہا ہاں آپ سمجھ میں آ گیا اس لئے وہ بعد میں انگریزی نہیں بول سکی اپنی زبان میں کچھ بولتی رہی ٹھیک سمجھے اب میں تم دونوں کے درمیان انٹرپریٹر ہوں میری بیٹی جو کہے گی وہ میں تمہاری زبان میں تمہیں سمجھاؤں گا ہاں بیٹی رسمنتی اب بتاؤ کیا کہہ رہی ہو میں سپر ماسٹر کے دماغ میں بیٹھ کر تنسینگ کی باتیں سن رہا تھا اگر میں تنسینگ کے دماغ میں پہنچ کر رسمنتی کی باتیں سننا چاہتا بہرحال ابھی میں تنسینگ اور رسمنتی پر اپنی نادیدہ موجودگی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد تنسینگ نے سپر ماسٹر سے کہا میری بیٹی کا حکم ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر مجھے میری پتنی کو اور میری بیٹی رسمنتی کو ہندوستان پہنچا جائے ورنہ وہ تمہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دے گی سپر ماسٹر نے اپنے لئے شراب کا ایک جام بنایا پھر صوفہ پر بیٹھ کر ایک ہونٹ پینے کے بعد کہا میں تمہاری بیٹی کے حکم سے انکار نہیں کروں گا لیکن میری کلتجا ہے کہ میری پچھلی گلتیوں کو معاف کر تو میں دوستی کا تحریری معاہدہ کروں گا اور بڑی سے بڑی قیمت ادا کر کے رسمنتی کے خدمات حاصل کروں گا تنسینگ نے کہا میں ایک امن پسند انسان ہوں صرف رسمنتی کی حفاظت کے لیے اب تک تمہارے جرائے میں شریک رہا اب رسمنتی کی صحیح تپا کر تمہارے صحیح میں بھی رہنا پسند نہیں کروں گا سپر ماسٹر نے ایک ہی سانس میں جام خالی کر دیا پھر آجزی سے بولا ایشیا میں جہاں جہاں ہماری کٹ پتلی حکومتیں ہیں میں رسمنتی کو وہاں کی ملکہ بنا دوں گا تم رسمنتی کو میری طرف سے یہ آفر دو اگر میری طرف سے کوئی بھئی مانی ہو تو وہ بے شک مجھے مار ڈالے تن سنگھ ہموش رہا یعنی وہ سوچ کے ذریعے رسمنتی کو سپر ماسٹر کا پیغام پہنچا رہا تھا ذرا دیر کے بعد اس نے کہا رسمنتی کہہ رہی ہے کہ ایک شرط پر تمہاری آفر قبول کرے گی کہ پچھلے کہ پہلے تم عملی طور پر دوستی ثابت کرو سپر ماسٹر نے خوش ہو کر دوسرا پیک بناتے ہوئے پوچھا میں ضرور دوستی ثابت کروں گا بتاؤ رسمنتی کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ایٹمی کوئی بھی پڑوسی ملک فوجی طاقت کے توازن کو بگاڑتا ہے اور ایٹمی تبانائی حاصل کرنے کے پسے پردہ وغا سبانہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے لئے چونکنے اور سنبھلنے کا مقام ہوتا ہے میں مقتات ہو کر ان کی باتیں سننے لگا سپر ماسٹر کہہ رہا تھا تن سنگھ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ کل جو اچانک ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اس کے لئے اسے ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے اس نقابل بلداشت نقصان سے ہمیں سمجھنے کے لئے تھوڑی سی محلت چاہیے مجھے یقین ہے کہ رسمنتی ہماری موجودہ پوزیشن کو سمجھتے ہوئے مجھے ضرور محلت دے گی تم اسے سمجھا سکتے ہو تن سنگھ پھر حاموش ہو کر سوچ کے ذریعے اپنی بیٹی سے باتیں کرنے لگا یہ فیصلے کی گھڑی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کچھ کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ٹیلپیتھی جانے والی رسمنتی میرے اور سونیا کے دماغ تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں سونیا نے گرچہ میری صحبت میں رہ کر اچھی حاصی اردو سیکھ لی تھی تاہم ہم دونوں سوچ کے ذریعے انگریزی میں ہی گفتگو کرتے تھے اس طرح یہ یقین ہو رہا تھا کہ دیوی رسمنتی ہمارے دماغوں تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے تن سنگھ نے سپر ماسٹر سے کہا میری بیٹی نے تمہارے موجودہ نقصانات اور پریشانی کو سمجھ لیا وہ تمہیں محلت دے گی فیلحال تم ہماری روانکی کا انتظام کرو مسٹر تن سنگھ ہمارے درمیان دوستی ہو رہی ہے میں تمہاری بیوی اور بیٹی کو ہندوستان پہنچا دوں گا مگر پلیز تم یہاں رہ کر میری یوگا فوج مکمل کرو تن سنگھ نے کہا یوگا میں محارت رکھنے والا کوئی بھی شخص میری بیٹی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے وہ تمہارے ایسے کسی شخص کو زیر نہیں کر سکے گی اس لئے تمہاری یوگا فوج بنانا تو دور کی بات ہے میں تمہارے کسی ایک آدمی کو بھی یہ فن نہیں سکھاؤں گا سپر ماسٹر نے دل میں سوچا اچھی بات ہے بڑھے میں خفیہ طور سے کسی دوسرے یوگا ماسٹر کا انتظام کروں گا میں تو صرف رسونتی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یہ سوچنے کے بعد وہ مسکرا کر بولا تم دوست کہتے ہو اب کہیں بھی ایسا کوئی یوگا ماسٹر نہ ہو جو رسونتی کے حلاف کھڑا ہو سکے جب رسونتی مجھ سے دوستی کر رہی ہے تو پھر مجھے یوگا فوج کی ضرورت نہیں رہے گی اب میں نے سپر ماسٹر کی سوچ میں کہا میں اب تک یہی سمجھا تھا کہ وہ ایٹمی دھماکہ سونی کی شرارت سے ہوئے لیکن سونیہ نے اب تک فاتحانہ انداز میں مجھ سے دماغی رابطہ قائم نہیں کیا کیا اس دماغے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے تنسنگ نے پوچھا سوپر ماسٹر کیا سوچ ہو کیا ہماری واپسی کا انتظام نہیں کرو گے سوپر ماسٹر نے کہا اپنی بیٹی سے کہو کہ میری کلچن دور کر دے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخری ایٹمی دھماکہ کیسے ہوا وہاں اتنا سخت پہرہ تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا کیا سوچ کا پرندہ وہاں پہنچا تھا تنسنگ نے کہا یہ سب کچھ ماسک مین کا کیادھرہ معلوم ہوتا ہے سوپر ماسٹر نے انکار میں سر ہی لاتے ہوئے کہا ماسک مین کا ایک تنظیہ پیغام مجھے مل چکا ہے وہ کہتا ہے کہ مادام سونیہ اس کی دوست بن گئی ہے ان کی دوستی کے مبارک موقع پر وہ دھماکہ کیا گیا ہے اگر ماسک مین درست کہتا ہے تو پھر سونیہ ہموش کیوں ہے میں نے سموت کی سزا دی تھی وہ انتقاماً اس دھماکے کا حوالہ دے کر مجھے پریشان کر سکتی تھی ہاں واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں شاید وہ معلومات حاصل کر سکے گی ہاں مجھے صحیح معلومات حاصل ہو سکتی تھی اس لیے میں بیچینی سے تنسنگ کے بولنے کا انتظار کرنے لگا سوپر ماسٹر تیسرا پیک بنانے کے بعد شراب کی ہلکی ہلکی چسکی لے رہا تھا کافی دیر بعد تنسنگ نے کہا میری بیٹی سونیہ کے متعلق ایک لمبی داستان سنا رہی ہے یہ درست ہے کہ سونیہ ماسک مین کا ساتھ دے رہی تھی جب رسمنتی کو معلوم ہوا کہ سونیہ ٹلپیت ہی جانتی ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سونیہ کو ہوا کر لیا سوپر ماسٹر خوشی سے اچھل پڑا کیا ہوا کہی؟ کیا سونیہ تمہاری بیٹی کی قید میں ہے؟ نہیں اسے قید کرنا نہیں کہا جا سکتا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی کے قبضے میں ہے لیکن اتنی زدی اور ذہین ہے کہ اسے دوستی نہ کی گئی تو وہ فرار ہو جائے گی آخر یہ قصہ کیا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا میری بیٹی جو کچھ بتا رہی ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں میری بیٹی کے ایک خاص ماتحت شنکر نے ریپورٹ دی تھی کہ سونیہ ٹلپیتھی جانتی ہے اس نے رڈ پاور کی تنظیم میں اس کا مظاہرہ کیا اور کوبرہ مین نامی ایک خطرناک شخص کی آنکھیں پھوڑ دیں وہ مر گیا تو اس کے زہریلی بیوی نے انتقام لینے کے لئے سونیہ کو آگوا کیا لیکن راستے میں شنکر کے آدمی سونیہ کا تابوت شین کر اپنی پناہ گاہ میں لے گئے اس پناہ گاہ کے تہانے میں ایک بڑا جک پال سونیہ کو اپنی داستان سناتا رہا لیکن سونیہ ایسے انگریزی میں باتیں کرتی رہی سپر ماسٹر میری بیٹی نے انگریزی کے دو جملے سکھنے سے پہلے تمہارے دماغ کو اس لئے نہیں چڑھا تھا کہ تم سانس روک لیتے تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لئے تمہاری زبان کے چند لفاظ یاد کرنے ضروری تھی لیکن سونیہ یوگا کی ماہر نہیں ہے رسونتی بہ آسانی اس کے دماغ تک پہنچ کی جیسا کہ تم جانتے ہو کہ وہ سونیہ کے دماغ تک پہنچنے کے باوجود اس کی انگریزی سوچ کو گرفت میں نہ لے سکی سپر ماسٹر نے کہا وہ سونیہ کو دماغی جھٹکے تو پہنچا سکتی تھی لیکن دماغی جھٹکے پہنچا کر اسے کیا حاصل ہوتا وہ دشمن بن جاتی اور رسونتی اسے دوست بنانا چاہتی ہے میری بیٹی دھیرے سے کام لے رہی ہے اس نے سونیہ سے ملاقات کرنے کے لئے اسے ایک جگہ بلائیا ہے کام بلائیا ہے سپر ماسٹر نے مصطرب ہو کر پوچھا سوری رسونتی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جگہ بتائی جائے سپر ماسٹر بڑا ہی مسلحت اندیش تھا نے جلدی سے کہا کوئی بات نہیں رسونتی اگر سونیہ سے کہیں مل کر اسے دوستی کرے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے رسونتی سے ایک بات پوچھو کیا وہ سونیہ کو ہندوستانی زبان بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے میں نے بتایا نا کہ زبردستی کی گئی تو وہ دشمن بن جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ سونیہ اپنے دماغ میں رسونتی کی سوچ پڑھ کر اس کے دماغ کو بھی چھیڑے گی اگرچہ رسونتی حفظ دم کی ماہرہ ہے پھر بھی وہ سونیہ سے پیچھا چڑھانے کے لیے ہمیشہ سانس روکے بیٹھی نہیں رہ سکتی سونیہ سے بچنے کے لیے اپنی دوسری مصرفیات سے غافل نہیں رہ سکتی اس لئے وہ سونیہ کو اپنے پاس بلا کر اس طرح دوستی کرے گی کہ سونیہ اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکے یہ کیسے ممکن ہے جب دونوں کا سامنا ہوگا تو سونیہ ضرور ٹیلیپیتی کا حربہ ازمائی کی تن سنگھ نے تھوڑی دیر مسکرانے کے بعد کہا میری بیٹی سونیہ کے سامنے نہیں آئے گی ایک دوسری لڑکی کو دیوی بنا کر سونیہ کے سامنے پیش کرے گی سپر ماسٹر نے کہا میں سونیہ کی مزاج کچھ ہی طرح سمجھتا ہوں وہ کبھی اس انداز میں دوسری نہیں کرے گی دوسری کرے گی یا نہیں یہ سوچنا سمجھنا رسمنتی کا کام ہے سپر ماسٹر نے کہا اپنی بیٹی سے ایک بات اور پوچھو کیا سونیہ اس تیہانے میں رہ کر ماسک مین سے دماغی رابطہ قائم کر رہی تھی ہو سکتا ہے وہ بھی دھوری چال چل رہی ہو تن سنگھ تھوڑی دیر ہموش رہا پھر بولا سونیہ بڑے جکپال سے باتیں کرنے کے دوران سوچ کے ذریعے کسی مرد سے بھی باتیں کرتی جاتی تھی یہ سن کر میں چونگ کیا کیونکہ میں ہی سونیہ سے باتیں کر رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ وہ باتیں انگریزی زبان میں ہو رہی تھی رسمنتی میرے دماغ تک پہنچ کر بھی میری سوچ کو گرفت میں نہیں لے سکی تھی ہاں میرے دماغ کو ضرور چھیر سکتی تھی پتہ نہیں وہ میری اصلیت معلوم کرنے کے لیے کب تک میرے دماغ میں چپ چاپ بیٹھی رہی ہو میں مطمئن تھا کہ وہ میری سوچ کو نہ پاسکی کیونکہ میں سونیہ کے بات میون سے بھی انگریزی زبان میں باتیں کرتا رہا تھا رومانہ کی سوچ پڑھنے کے دوران بھی وہی انگریزی زبان تھی بہرال اگر رسمنتی میری سوچ کو پڑھ شکی ہوتی تو یقیناً اب تک میرے دماغ سے کھیلنے کی کوشش کر ڈالتی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا یہی بات میرے لئے باعث اتمنان تھی سوبر ماسٹر نے کہا اگر سونیہ سوچ کے ذریعے کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی تو وہ یقیناً ماسک مینیا اس کو کوئی آدمی ہوگا کیا رسمنتی نے اس مرد کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تن سنگ نے ہموش رہ کر اپنی بیٹی سے پوچھا پھر اس نے کہا رسمنتی تھوڑی دیتا کہ اس شخص کے دماغ سے بھی چپکی نہیں لیکن وہ بدہتور انگریزی بولتا رہا اس وقت رسمنتی کو اپنی دوسری مصرفیات کبھی خیال رکھنا تھا اس لئے وہ سونیہ اور اس کے ساتھی کے دماغ سے نکل گئے سوبر ماسٹر نے پوچھا کیا رسمنتی اپنی مصرفیات کے بعد پھر اس شخص کے دماغ میں نہیں پہنچی نہیں میری بیٹی انگریزی زبان کے لہجے اور تلفز کو یاد نہیں رکھ سکتی کیونکہ یہ زبان اس کے لئے بالکل ہی اجنبی ہے اس لئے وہ دوبارہ اس شخص تک نہ پہنچ سکی لیکن وہ اس بات کی منتظر ہے کہ سونیہ سوچ کے ذریعے پھر اس شخص سے باتیں کرے گی ویسے بھی ابھی میں نے ایک چونکہ دینے والی بات تمہیں بتائی نہیں وہ کیا بات ہے سوبر ماسٹر سنبھل کر بیٹھ گیا افسوس کہ وہ چونکہ دینے والی بات معلوم کرنے کے لئے تنسین کے دماغ میں نہیں کھس سکتا تھا ورنہم اسے کہنے سے رکھ دیتا لیکن اس وقت میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے اس نے سوبر ماسٹر سے کہا سوبر ماسٹر کے ہاتھ سے جام چھوٹ کر گر پڑا میرے ہاتھوں کے توتے بھی اڑ گئے تھے میں نے اب تک اتنے پاپڑ بیل کر اپنی ذات کو دشمنوں سے چھپایا ہوا تھا اور یہ پوشیدگی ایک پل میں ایاں ہو رہی تھی سوبر ماسٹر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بھی یقینی سے کہہ رہا تھا یہ ناممکن ہے فرہات کی موت کی دستاویزی فلم ہمارے پاس موجود ہے وہ مر چکا ہے تم رسونتی سے اچھی طرح پوچھو کیا سونیا کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ فرہات کو مخاطب کر رہی ہو میں اس معاملے میں رسونتی سے اچھی خاصی بحث کر چکا ہوں وہ انگریزی نہیں جانتی اس لئے اندازہ نہ کر سکی کہ سونیا فرہات کو مخاطب کر رہی ہے لیکن ہم تم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی شخص سے باتیں کرتے وقت فرہات کا نام بار بار کیوں لے رہی تھی سوبر ماسٹر نے کہا ہم بھی اس وقت بار بار فرہات کا نام لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس ناملوم شخص سے فرہات کے متعلق گفتگو کر رہی ہو یا کسی اور وجہ سے فرہات کا حوالہ دے رہی ہو سوبر ماسٹر نے بڑے معقول دلائل پیش کیے تھے اور ایسے دلائل اس کے دماغ میں اس لئے آئے تھے کہ وہ میری موت کی دستابیزی فلم دیکھ چکا تھا اور یہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ فائرنگ سکارٹ کی گولیوں سے مرنے والا فرہات دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے سوبر ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا مسٹر تن سنگھ تمہارے دھرم میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے والے دوبارہ جنم لیتے ہیں شاید تم اسی عقیدے کے مطابق سوچ رہے ہو نہیں یہ بات نہیں پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ فرہات مرا نہیں تھا وہ ابھی زندہ ہے اور اگر زندہ ہے تو اس ونتی سے نہیں چھپ سکے گا کل میری بیٹی کسی نہ کسی طرح سونے کے دماغ سے حقیقت اگلوا لے گی ہاں شبات کی تصدیق ہونا چاہیے میں خود اس ناملوم شخص کے مطلق جانا چاہتا ہوں جس سے سونیا سوچ کے ذریعے باتیں کرتی ہیں ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ سونیا تم لوگوں کی زبان میں گفتگو کرے تن سنگھ نے کہا شنکر کی رپورٹ ہے کہ جب وہ سونیا خوطہ ہانے میں چھوڑ کر اوپر کمرے میں آیا تو سونیا نے دیوی بن کر رسوچ کے ذریعے سے مخاطب کیا تھا شنکر پہلے تو فریم میں آ گیا پھر مختاط ہو گیا تو سونیا نے تسلیم کر لیا کہ وہ دیوی بن کر باتیں کر رہی تھی لیکن افسوس اس وقت رسوانتی شنکر کے دماغ میں موجود نہیں تھی وہ تمہاری سوچ کو گرفت میں لینے کے لیے انگریزی کے جملے یاد کر رہی تھی مسٹر تن سنگھ تم رسوانتی کو مشورہ دو کہ وہ جلد از جلد انگریزی زبان سیکھ لے ورنہ سونیا پر کبھی برتری حاصل نہ کر سکے گی میں ایسے ٹیٹرز کا انتظام کر سکتا ہوں جو اسے چار شما میں یہ زبان سکھا دیں گے یہ نہائیتی مقول مشورہ ہے میں رسوانتی کو یہ زبان سیکھنے پر امادہ کر لوں گا ویری گوڈ اب تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اروانگی کی تیاری کرو رسوانتی جہاں رہے گی وہاں ٹیٹرز پہنچ جائیں گے تن سنگھ وہاں سے چلا گیا سپر ماسٹر نے رسیور اٹھا کر ہمارے سیکھنٹری کو کال کیا پھر اسے حکم دیا کہ تن سنگھ کو اس کی فیملی کے ساتھ ہندوستان بھیجنے کا فوراں انتظام کیا جائیں پھر وہ رسیور رکھ کر سوچنے لگا یہ کیسی مسئبتیں نازل ہو رہی ہیں پہلے پتا چلا سونیا ٹیلپیتھی کے ذریعے گرین لیڈ سے جان بچا کر آئی اور ریڈ پاور بالو کے ہتے چڑ گئی پھر ایٹمی دماغیں نے ہماری کمر توڑ دی اب یہ دوسری ٹیلپیتھی جاننے والی بلا پیدا ہو گئی ہے وہ بڑی آزادی سے سوچ رہا تھا اسے اتمنان تاکہ رسیور اٹھا اس کی زبان نہیں جانتی ہے اس کی سوچ کو نہیں پڑ سکے گی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر رسیور اٹھا دوستی ہو جائے تو موجودہ نقصانات کی کسی حد تک تلافی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ سونیا بھی وہ سوچتے سوچتے تھوڑا گیا پھر اس کی سوچ آگے بڑھی آخر یہ سونیا خاموش کیوں ہیں یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ٹیلپیتھی جانتی ہے پھر میرے دماغ کو کیوں نہیں چھیر رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ چھپ چاپ میرے متعلق علومات حاصل کر رہی ہو اور ہمارے تمام منصوبوں سے واقف ہوتی جا رہی ہو وہ بیچینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا دشمن سامنے ہو تو زیادہ حطرناک نہیں ہوتا چھپ کر رہے تو جان سے ماننے کی بجائے حلقان کرتا رہتا ہے اس طرح چھپ کر رہنے والی حرکت بہت زیادہ حطرناک ہوتی ہے سوپر ماسٹر کا سکون برباد ہو رہا تھا اور وہ ہوت کو سمجھا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں سونیا موجود نہیں ہے اگر ہوتی تو رسپنتی سے ہونے والی دوستی کی حمایت یا مخالفت میں ضرور کچھ کہتی وہ یقیناً کسی دوسرے اہم معاملے پر مصروف ہو گئی ہے اس طرح میں تسلی کے لئے سانس رکھ لی تاکہ سونیا اس کے دماغ سے نکل جائے لیکن تین پیک بسکی پینے کے بعد وہ چند ساتوں کے لئے سانس رکھ تو سکتا تھا مگر سانسوں کے ساتھ دماغ کی سوچوں کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتا تھا تن سنگھ نے کئی ماہ پہلے سوپر ماسٹر کو سمجھا دیا تھا کہ سوپر ماسٹر اور اس کے آدمی سانس رکھنے میں مخارت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ شراب اور عورت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اندر سے کمزور بنا دیتی ہیں اور اس کی تنظیم کے سب ہی لوگ عیاش تھے یوگا فوج کے چند نوجوان اپنے نفس پر قابو بانا چاہتے تھے مگر پھر بہیک ہی جاتے تھے یہ بات مجھ پر بھی صادق آتی ہے میں شراب نہیں پیتا لیکن حسین لڑکیاں آپ ہی آپ میرے زندگی میں چلی آتی ہیں میں شراب کی طرح شباب سے بھی پرحیز کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا بس یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے اپنی اس کمزوری سے پیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں آج تک سانس رکنے کا فن نہ سیکھ سکا یہی وجہ ہے کہ میں آج تک سانس رکنے کا فن نہ سیکھ سکا بہرحال اس وقت سپر ماسٹر بھی سانس رکنے میں ناکام رہا پھر جنجلا کر چوتھا پیک بناتے ہوئے بولا یو ڈرڈی سونیا تم میری کھوپڑی میں بیٹھی رہو میں تم سے خائف نہیں ہوں جب تک تم مجھ سے رابطہ قائم نہیں کرو گی میں کوئی خفیہ منصوبہ نہیں بناوں گا اس نے چند گھونٹ پیئے پھر ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا اور پیپر بیک سے ایک اور پیپر بیک سے ایک کاغذ اور کلم نکال کر استفعہ لکھنے لگا کہ سونیا کے علاوہ ایک اور بلا اس کی خوپڑی میں گھنس آئی ہے اس بلا سے فیلحال اتنا خطرانی کیونکہ وہ انگریزی زبان نہیں جانتی لیکن سونیا ہر وقت اس کے دماغ سے خفیہ منصوبہ کو لیکن سونیا ہر وقت اس کے دماغ سے خفیہ منصوبہ کو کرید سکتی ہے لہٰذا اسے ماسٹر کی تنظیم سے ریٹائر کیا جائے تو میں نے اس کی سوچ میں کہا ہاں استفعہ دینا بہتر ہے ایٹمی دماغے کے بعد عالی حکام کا اعتماد مجھ سے اٹھ گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے میرے موجودہ ہوتے سے ہٹا دیتے میں نے استفعہ دے دیا ہے لیکن میرے بعد اب سوپر ماسٹر کون بنے گا میں اندھا مقرر ہونے والے سوپر ماسٹر کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ سوچنے لگا میں ابھی کیسے اندازہ کر سکتا ہوں کہ میری جگہ کون آئے گا اس بار تو اتنی رازداری بڑھتی جائے گی کہ اس تنظیم کا ایک بھی فرد سوپر ماسٹر کی شخصیت سے واقع نہیں ہو سکے گا حد تک اس کے آواز بھی نہیں سن سکے گا حاصل طور سے نئے سوپر ماسٹر پر میرا سایا بھی نہیں پڑھنے دیا جائے گا وہ درست سوچ رہا تھا اب اس حطرناک تنظیم کا سامنا تو ٹیلی پیتھی جانے والوں سے تھا اس لئے اب وہ بہت زیادہ احتیاط اور رازداری سے کام لینے والے تھے ملحال مجھے اس ریٹائر ہونے والے سوپر ماسٹر سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا اس لئے میں اس کے دماغ سے نکل آیا اب میں دماغی طور پر تیارے کے اندر حاضر تھا اس وقت میں نے گھڑی دیکھی تیارے کے سپیکر سے مسافروں کو اطلاع دی جاری تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد تیارہ استمبول کے ہوائی اڈے پر بخیریت اتر جائے گا تمام مسافر اپنی اپنی سیٹ پر سیدھے ہو کر سیفٹی بیلٹ باندھنے لگے میں نے اپنا سیفٹی بیلٹ باندھتے ہوئے ایروسٹس ریٹا کو دیکھا وہ دور کھڑی ہوئی ایک بڑی مسافر عورت کو بیلٹ سے باندھ رہی تھی ریٹا سے نظریں ملی تو وہ محبوبانہ انداز میں مسکرانے لگی میں نے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے اس کی مسکراہت کو حضم کیا کیونکہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی البت اپنی غرض اس سے وابستہ تھی میں نے بیس ہزار ڈالر ریٹا کے پاس رکھوائے تھے وہ ایروسٹس بہ آسانی کسٹم والوں سے اتنی بڑی رقم بچا کر بعد میں مجھے واپس کر سکتی تھی میں نے اسے لالچ دیا تھا کہ اگر ایروپورٹ کے ہاتھے سے باہر نکل کر میرے بیس ہزار ڈالر مجھے واپس مل جائیں گے تو میں اسے پانچ ہزار ڈالر دوں گا لیکن وہ ایروسٹس ریٹا ہوت کو بہت چارک سمجھتی تھی کہ وہ اپنے عاشقوں سے ایک ہی جھٹکے میں ساری رقم نکلوا سکتی ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے کر میری تمام رقم کو حضم کر لینا چاہتی اور میں فی الحال اس کی خوشی پوری کر رہا تھا تیارے نے اپنے وقت پر لینڈ کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرے مسافروں کے ساتھ تیارے سے باہر جانے لگا ایک اندیشہ تھا کہ کہیں میں میک اپ کے باوجود پکڑا نہ جاؤں اپنے اتمنان کے لئے میں نے ونوز شرما کی سوچ پڑھی وہ بدستور رومانہ کے کارڈیج میں کیا تھا رومانہ کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے میں نے سیکٹری وشواشنات اور مینجر دیالچند کی سوچے بھی پڑھی سیکٹری نے میری ہدایات کے مطابق مینجر کے سامنے میری رومانگی کے مطالق لاعلمی ظاہر کی تھی یعنی اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ میرے خلاف ریپورٹ نہیں کی گئی ہے ایروسٹس ریٹا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے پاسپورٹ وغیرہ پر وہاں کی مہر لگوا کر ٹیکسی سٹینڈ کے پاس اس کا انتظار کروں وہ اپنی ڈیوڈی کی مکمل ریپورٹ پیش کرنے کے بعد وہاں آئے گی اور مجھے اپنے فلیٹ میں لے جائے گی میں چیکنگ کے مرحلے سے بخریت نکل آیا مجھے معلوم تھا کہ ریٹا نہیں آئے گی میں ویٹنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھ کر اس کی سوچ پڑھنے لگا وہ اپنے فلیٹ تک جانے کے لیے ٹیکسی کی مہتاج نہیں تھی کیونکہ اس کی عمدرکت کے لیے کمپنی کی بس مقصوص تھی 45 منٹ کے بعد وہ کمپنی کے دوسرے ملازموں کے ساتھ اس بس میں بیٹھ کر جانے لگی مجھے اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے میں پھلی ایک آسے اٹھ کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف آیا پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پاشا سٹریٹ کی طرف جانے کے لیے کہا پھر پچھلی سیر سے ٹیک لگا کر دماغ کے سکرین پر ریٹا کو دکھنے لگا وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے بس سے اتر گئی تھی عمارت کی پیشانی پر مریم لوجھ لکھا ہوا تھا وہ ایک ہاتھ میں ٹیچی اٹھائے اور اپنے شانے سے بیک لٹکائے مریم لوجھ کی دوسری منزل میں آئی پھر بھی اس نمبر کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر چابی سے اسے کھولنے لگی وہ بہت خوش تھی کیونکہ اپنی دانس میں 20,000 ڈالر کے ایک انو کو انو بنا کر آئی تھی اور اب تو اتنی بڑی رقم صرف اسی کی اپنی ہو گئی تھی اس لئے وہ بڑی ترنگ میں گنگنا رہی تھی اپنے فلیٹ میں آ کر اس نے جھومتے لہراتے ہوئے ٹیچی کو فرش پر چھوڑا بیک کو پلنگ پر پھینکا پھر ریکارڈ پلیئر کو آن کر کے اس کی موسیقی کی طال پر رکس کرنے لگی دولت خوب نچاتی ہے اور اگر وہ دولت حرام کی ہو تو اور زیادہ لباس کے باہر نچانے لگتی ہے وہ باتروں میں جانے کے لئے ناشتے ناشتے لباس ہوتا آنے لگی اتنے میں دروازے پر دستک سنائی تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا کہیں وینو شرمانہ آ گیا ہو پھر اس کے دماغ نے سمجھایا نہیں ابھی تو وہ اپورٹ میں کم زکم آدھے گھنٹے تک انتظار کرے گا پھر کسی سے میرا پتہ ملوم کرے گا میرے دفتری ریکارڈ میں میرے اس پلیٹ کا پتہ نہیں لکھا ہے دفتر سے اسے میرے آنٹی کے گھر کا پتہ معلوم ہوگا اور وہ بیچارہ بھٹکتا ہی رہ جائے گا یہ سوچنے کے ساتھ اس نے سلپنگ گاؤن نکال کر پہن لیا دروازے پر دوسری دستک ہوئی اس کے خیال کے مطابق کوئی پروسن ہو سکتی تھی اس نے گنگوناتے ہوئے دروازے کو کھولا پھر ایک دم سے کھبرا گئی کھلے ہوئے دروازے پر میں کھڑا مسکر آ رہا تھا اس نے فورا ہی دروازے کو بند کرنا چاہا میں نے ایک پاؤں آگے بڑھا دی اب وہ چیخ نہ چاہتی تھی لیکن اس کا دماغ میرے کنٹرول میں تھا اس لئے اس کے چیخ خلق میں فنس کر رہ گئی میں نے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا بے شک تمہارے اس پلیٹ کا پتہ دفتر میں موجود نہیں ہے لیکن تمہاری جیسے عورتوں کے تمام جہنمی پتہ میرے دماغ میں موجود رہتے ہیں وہ کھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی پھر تھوک نگلتی ہوئی بولی تم سمجھو گے کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر یہاں آگئی ہوں مگر میں سچ کہتی ہوں تمہاری رقم کی حفاظت کے لیے مجھے بھاگ کر یہاں آنا پڑا ایک آفیسر میرے پیچھے پڑھ گیا تھا اور اس رقم میں سے حصہ مانگ رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ اسے دھوکہ دے کر یہاں آ جاؤں گی پھر لباس بدل کر تم سے ملنے دوبارہ ائرپورٹ کے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جاؤں گی واقعی میں نے کھشی کا اظہار کیا پھر تو تم بڑی اماندار ہو ہاں میں تم پر شبہ نہیں کروں گا ہم دوست ہیں کافی پلاو گی اسے مایوسی ہوئی کہ میں اس کی قربہ سے پگل نہ سکا وہ بظاہر مسکراتی بھی بولی تمہارا ہم سے بیٹھو میں ابھی کافی بنا کر لاتی ہوں وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گی اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خواب آور گولیاں کافی میں گھول کر کہ اس فلیٹ میں یہ ثبوت نہ رہے وہ میرے بیس ہزار ڈالر لے کر وہاں آئی ہے میں نے بستر بر پڑے ہوئے اس بیک کو دیکھا جس میں وہ رقم رکھی ہوئی تھی میں وہ بیک اٹھا کر وہاں سے جا سکتا تھا لیکن وہ جگہ وقت گزانے کے لیے اچھی تھی وہی میں بھی نو شرما کے میک اپ سے نجات حاصل کر سکتا تھا پچیس منٹ بعد وہ کافی کی دو پیالیاں لے کر آئی میرے سامنے میز پر وہ پیالی رکھی جسے میں حالی کر کے خواب و ہرگوش کے مزے لے سکتا تھا دوسری پیالی اس نے بیٹھتے وقت اپنے سامنے رکھی میں نے کہا گھٹن کا احساس ورہ ذرا وہ کھڑکی کھول دو وہ پھر ایک بار مسکرائی اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف چانے لگی اس کا دماغ میری مٹی میں تھا وہ کھڑکی کھولنے تک پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے بڑے اتمنان سے پیالیاں بدل دی اس نے واپس اپنے جگہ آ کر احتیاطاً دونوں پیالیوں کو سرسری نظروں سے دیکھا پھر یہ دیکھ کر مطمئن ہوگی کہ میں کافی کی چسکیاں لے رہا ہوں وہ اپنی پیالی اٹھا کر پینے لگی پینے کے دوران وہ بڑے رومانی انداز میں مجھے یقین دلا رہی تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہے اور بیچاری کو شرم بھی آ رہی ہے کافی پینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی پھر بارٹروم میں چلی گئی میں اپنے جوتے اور لباس اتانے لگا دوسری بار بارٹروم کا دروازہ کھلا وہ کمرے میں آتے ہوئے جماحی لے رہی تھی اور اس نے بستر کے سیرے پر بیٹھتے ہوئے مجھے دیکھا کہ مجھ پر نید کا غلبہ ہے یا نہیں میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں نید آ رہی ہے وہ اپنے سر کو تھام کر بولی ہاں کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کیا تمہیں نید نہیں آ رہی ہے وہ اپنی نید سے لڑ رہی تھی اور دبا اپنا اثر دکھا رہی تھی پھر میں سوچ کے ہاتھوں سے اس کے ذہن کو تھبکنے لگا جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو میں نے اس کے دماغ کو ہدایت دی کہ وہ دوسری صبح آٹھ بجے سے پہلے بیدار نہ ہو اس کے بعد میں اس کی سگار میں اس کے پاس آیا پھر وہاں بیٹھ کر وینشنگ کریم سے میکاب ہتانے لگا اس دوران میں نے سونیہ سے رابطہ قائم کیا جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو میں نے اس کے دماغ کو ہدایت دی کہ وہ دوسری صبح آٹھ بجے سے پہلے بیدار نہ ہو اس کے بعد میں اس کی سگار میں اس کے پاس آیا پھر وہاں بیٹھ کر وینشنگ کریم سے میکاب ہتانے لگا اس دوران میں نے سونیہ سے رابطہ قائم کیا اس کے ٹرین کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا وہ ایک ائر کنڈیشنڈ کیابن میں آرام سے لیٹی ہوئی رومانیا سے استمبول کی طرف آ رہی تھی میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ فوراں نہیں اٹھ کر بیٹھ گئی فرہاد تم کہاں کم ہو گئے ہو کیا اب میری یاد آئی ہے میں نے کہا اب جھگڑا شروع نہ کر دینا میں تمہاری خبر لیتا رہتا ہوں تم بخیریت تھی اس لئے میں نے تمہیں مخاطب نہیں کیا اگر مخاطب کر لیتے تو کیا تمہاری یہ یاشی میں پرکا جاتا تمہاری جلی کٹی باتوں سے تو خدا دشمن کو بھی محفوظ رکھے کیا تم کام کی باتیں نہیں سنو گی چولے میں گیا تمہارا کام پہلے یہ بتاؤ کہاں ہو تمہیں تو شاید میں نے بتایا تھا کہ اسٹریلیا میں ہوں کل صبح استمبول کے لیے روانہ ہو جاؤں گا میں نے سونیا سے اس لئے جھوٹ کہا کہ وہ استمبول پہنچتے ہی میری طرف دوڑی چلی آئے گی میں خود اسے ملنے کے لیے بیتاب تھا لیکن حالات کا جہزہ لینے کے بعد ہی مناثب ہوتا اور سونیا ایسی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کی خاطر خالات کی پرواہ نہیں کر سکتی تھی لیکن جھوٹ بولنے کے بعد فوراں ہی خیال آیا کہ وہ استمبول پہنچنے سے پہلے ہی میری بو سونگ لے گی میں استمبول میں اسے چھپ کر نہیں رہ سکوں گا وہ شکایتن بولی اگر کل بھی تم وہاں سے روانہ نہ ہو سکے تو میں کب تک انتظار کرتی رہوں گی میں تمہیں انتظار کی زہمت سے بچا لوں گا چلو تمہاری محبت اور دیوانگی سے خفزدہ ہو کر میں تم سے پہلے ہی استمبول پہنچ رہا ہوں بلکہ پہنچ گیا ہوں دیکھو مزاق نہ کرو تمہیں میری جان کی قسم بتاؤ کہاں ہو میری تمہاری جان ایک ہی ہے اور اس ایک جان کی قسم کہ میں استمبول ہی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں وہ ہوشی سے اچھل پڑی سچ بائی گارڈ مجھے یقین نہیں آرہا جب تم یہاں پہنچتے پہنچتے میری بو کو پالوگی تو تمہیں یقین آجائے گا اب کام کی بات سنو وہ بڑا جگ پال جسے روپہ کہتا ہے اس کا نام رزونتی ہے میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں یہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ تم اس دیوی تک ضرور پہنچو گے خدا کرے کہ وہ بڑی خوسٹ ہو میں نے کہا تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی وہ سچ مچ بڑیہ ہے لیکن ٹیلپیتھی کے ذریعے دوسروں پر یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ سولہ برز کی چھوکری ہے میں نے سونیا کی یہ تمنا پوری کر دی وہ خوش ہو کر بولی اچھی بات ہے جب مجھ سے سامنا ہوگا تو میں اس بڑیہ کو آنکھوں سے دیکھ لوں گی تم اصل رزونتی سے نہیں مل سکو گی وہ سمجھتی ہے کہ وہ تمہارے سامنے آ کر باتیں کرے گی تو تم کل بیتھی کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گی لیکن وہ تو حب سے دم کی ماہرہ ہے پھر مجھ سے کیوں ڈرتی ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ سانس رو کر بیٹھی نہیں رہے گی اس کے خیال کے مطابق اگر سونیا وقت بے وقت اس کی سوچ کو چھٹی رہے گی تو اس کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا اس لیے وہ کسی دوسری لڑکی کو تمہارے سامنے پیش کرے گی تم اس کے دماغ تک کیسے پہنچ گئے میں اسے تفصیلی واقعات بتانے لگا کہ میں سپر ماسٹر کے ذریعے کسی طرح رسونتی کی باتیں سنتا رہا میں نے ساری باتیں سمجھانے کے بعد کہا سونیا آپ تمہیں محتاط رہنا چاہیے وہ انگریزی نہیں جانتی لیکن سیکھ سکتی ہے لہٰذا آئندہ میں جاپانی زبان میں تمہیں مخاطب کروں گا اچھا ہوا کہ ہم نے جاپان میں یہ زبان سیکھ لی تھی اب ہم اسی زبان میں گفتگو کریں گے دوسری بات یہ کہ آئندہ مجھے فرہاد کہہ کر مخاطب نہ کرنا ورنہ وہ بڑی ٹیلپیتھی جاننے والی مجھے ڈھونڈ نکالے گی سونیا نے پوچھا کیا وہ بڑیہ اس وقت ہماری باتیں نہیں سن رہی ہوگی ممکن ہے سن رہی ہو مگر میں نے بتایا نہ کہ وہ انگریزی نہیں سمجھ سکتی لہٰذا ہماری باتیں اس کے پلے نہیں پڑھ سکتی تم ابھی کیا کر رہے ہو میں نے بتایا کہ غسل کر رہا ہوں اس نے پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا کسی ہوتیل میں ہو آہ آہ میں جواب دیتے ہوئے ججا کیا دیکھو جھوٹ نہ بولو میں تمہارے انداز سے جھوٹ پکڑ لیتی ہوں بھائی مشکل تو یہ ہے کہ سچ بولتا ہوں تب بھی تم یقین نہیں کرتی سچ کیا ہے بتاؤ میں یقین کر لوں گی نہیں تم پھر جھگڑا کرو گی قسم سے جھگڑا نہیں کروں گی نہیں بتاؤ کہ تم اچھے نیند نہیں آئے گی یہ سونیا کی عادت ہے کہ کسی بات کے پیچھے پڑ جائے گی تو پوچھ کر ہی رہے گی میں نے کہا اچھا تو سنو میں ایک ایروسٹس ریٹا کے فلیٹ میں ہوں وہ جل کر بولی اور وہ حرامزادی کہاں ہے وہ سو رہی ہے اور تم سونے کے بعد غزل کر رہے ہو تمہارے جان کی قسم میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے ارے بگلا بھگت کیوں مجھے بے وقوف بناتے ہو میں تمہارے جھوٹ سے بہلنے والی عورت نہیں ہوں دیکھو سونیا میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر سچ کہا ہے مجھ سے چاہے جیسی بھی قسم لے لو ہمیشہ جھوٹ بولنے والا اگر ایک بار سچ کہہ دے تو اس کی قسم کا بھی اعتبار نہیں رہتا نکل جاؤ میرے دماغ سے میں تم سے بات کرنا بھی بسند نہیں کرتی میں چھپ رہا وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی جب میں نے کچھ نہ کہا تو ایک جھٹکے سے لیٹ گئی ایک کروٹ کے بعد دوسری کروٹ بدلنے لگی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی ناراضگی میں بھی پیار ہوتا ہے اس نے تکیہ کو اٹھا کر سینے سے بھیج گیا پھر مجھے آواز دی تم ہموش کیوں ہو میں نے جواب نہیں دیا اس کا دل مایوسی سے دھڑکنے لگا کہ میں ناراض ہو کر چلا گیا ہوں اس نے پھر آواز دی فرہاد کیا تم سچ مجھ چلے گئے فرہاد اس کے دماغ میں وہی سناٹا رہا جو محبوب کی جدائی کے بعد رہتا ہے اس نے ایک سرد آہ بھری پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ پچتاوے کے آنسوں تھے کہ اس نے مجھ کو ناراض کر دیا تھا میں جانتا ہوں کہ میرے پیچھے میری جان بھیگی آنکھیں لیے آہے بھرتی ہے بس جان لینا کافی ہے عورت کے سامنے اپنی مرومات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ اور سر چڑ جاتی ہے کچھ دیکھ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی سونیا نے جلدی سے بھیگی آنکھوں کو اپنی آستین سے خوش کیا پھر برد پر سے اٹھ کر دروازے تک آئی پھر اس نے سوچ کے ذریعے مجھے پکارا فرہاد اگر تم میرے دماغ میں موجود ہو تو مجھے سہارا تو میں بے خوف و خطر دروازہ کھولوں گی وہ خوف و حطرات کو خاطر ملانے والی عورت نہیں تھی یوں ہی مجھے اپنے دماغ میں ڈھونڈ نکالنے کا بہانہ تراش لیا تھا میں ہموش رہا تو اس نے کہہ کر دروازے کو کھول دیا دیوی رسونتی کا قدابر اور خبرو ماتحت شنکر وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے کیبن کے اندر آتے ہوئے کہا ابھی تک سب خیریہ تھے ہم رات کے دو بجے تک بلگاریا پہنچیں گے وہاں سے استمبول جانے والی اورینٹ ایکسپریس میں دوبارہ ہمارا سفر شروع ہوگا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم دیں شکریہ میں ایرام کرنا چاہتی ہوں مادام میں نے سنا ہے کہ آپ ہندوستانی زبان جانتی ہیں آپ میری زبان میں گفتگو کریں گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی سونیا فوراں ہی سمجھ گئی کہ رسونتی شنکر کے دماغ میں موجود ہے اور اپنی زبان کے ذریعے اس کی سوچ کو گریفت میں لینا چاہتی ہے انہاں گواری سے بولی شنکر اپنی زبان میں اپنی بڑیہ دیوی کو سمجھاؤ کہ بہت زیادہ چالاک بن کر مجھ سے کوئی چال نہ چلے کبھی کبھی میرے دماغ میں آ کر انگریزی جیسی اجنبی زبان سنتی رہے اور سبر کرتی رہے مادام آپ غلط سمجھ رہی ہیں دیوی آپ کے خلاف کوئی چال نہیں چل رہی ہیں سونیا نے ہاتھ اٹھا کر کہا بس مجھے نہ سمجھاؤ اپنی دیوی کو بتا دو کہ میرا ایک ماتحر جو فرہاد کا دوست رہ چکا ہے اب میں اپنے ماتحر سے انگریزی کی بجائے کسی دوسری زبان میں گفتگو کروں گی شنکر تھوڑی دیر کے لیے ہموش ہو گیا میں نے چپ چاپ اس کے دماغ میں چھاکنا چاہا تو اس کی سانس ایک ساتھ کے لیے رک گئی اس نے مسکر آ کر سونیا سے کہا مادام آپ میری سوچ کو پڑھنا چاہتی ہیں پلیز ابھی آپ میرے دماغ سے دور رہیں میں دیوی تک آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں سونیا اتنا ان کا سانس لے کر برد پر بیٹھ گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ ابھی میں اس کے پاس موجود ہوں اور شنکر کے دماغ کو شیئر رہا ہوں ایک منٹ کے بعد شنکر نے کہا مادام آپ کی باتوں سے دیوی کو معلوم ہو چکا ہے کہ جب وہ سپر ماسٹر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو آپ بھی سپر ماسٹر کے دماغ میں موجود تھیں اس لئے آپ پرہاد اور اجنبی زبان کا ذکر شیئر رہی ہیں ورنہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دیوی اپنی زبان میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہیں سونیا نے کہا مجھے منظور ہے شرط یہ ہے کہ تمہاری دیوی میرے روبرو باتیں کرنے کے لئے آئے اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ فرارڈ نہیں چلے گا وہ کسی دوسری لڑکی کو دیوی بنا کر پیش کرے گی تو میں اس کی اصلیت معلوم کر لوں گی شنکر پھر خموشی سے سونیا کی باتیں دیوی تک پہنچانے لگا سونیا نے مجھ سے کہا تم شنکر کے دماغ میں گھس نہیں سکتے اس لئے یہاں حاضر رہنے کے لئے میری دماغ میں ضرور موجود ہو ہاں موجود ہوں لیکن میری تمہاری کٹی ہے میں تو صرف رسونتی کی چالے سمجھنے آیا ہوں آخر میرے ہی سہارے کی زورت پڑھ رہی ہے نا یہ تمہاری خوش فہمی ہے تمہاری عزت رکھنے کے لئے تمہارے واسطے سے کام آ رہا ہوں ورنہ ابھی سب کے سامنے پول کھل جائے کہ تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہو تم اپنی ٹیلی پیتھی اپنے پاس رکھو مجھے جھوٹی شورت نہیں چاہیے اتنے میں شنکر نے اسے مخاطب کیا مادام جب آپ سپر ماسٹر کے دماغ میں موجود تھی تو کیا آپ نے اس کے دماغ میں دیوی کی آواز سنی تھی سونیا نے میری سوچ کے مطابق کہا ہاں میں نے سنا تھا دیوی سپر ماسٹر کو دماغی جھٹکے پہنچانے کے بعد کہہ رہی تھی تمہاری دیوی یہ باتیں اپنی زبان میں کہہ رہی تھی اور سپر ماسٹر یہ زبان نہیں سمجھ سکتا تھا شنکر پھر اپنی دیوی سے سوچ کے ذریعے باتیں کرنے کے لیے ہموش رہاوس کے بعد اس نے کہا مادام آپ دیوی کی آواز اور سوچ کے انداز کو پہچان گئی ہیں پھر بھی آپ دیوی کے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گی کیونکہ ہم سب نے اپنے دماغوں پر حفظ دم کا پردہ ڈال رکھا لیکن آپ کو سانس رکنے میں مہارت آصل نہیں ہے یعنی دیوی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ ان کے دماغ کو نہیں چھڑ سکتی وہ آپ کے دماغ کو گڑ بڑا سکتی ہیں میں نے اچانک ہی شنکر کے دماغ کو جھڑکا پہنچایا تو وہ پہلے لڑکڑا گیا پھر فوراں ہی سانس رکھتے ہوئے اپنے سر کو تھام کر برد پر بیٹھ گیا سونیا میری سوچ کے مطابق کہنے لگی یہ چھوٹا سا نمونہ ہے میں کس طرح تم سب کو سانس رو کر بیٹھنے پر مجبور کر سکتی ہوں سونیا کی بات آدم ہوتے ہی میں نے اس کے دماغ میں رسونتی کی آواز سنی وہ کہہ رہی تھی سونیا میں ایک سہیلی بن کر تم سے مخاطب ہو رہی اگر تم میری زبان میں مجھ سے باتیں کرو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ جس انداز میں تم نے شنکر کو ذہنی جھڑکا پہنچایا ہے اس انداز میں کسی انداز میں میں تمہاری زبان کو سمجھے بغیر تمہیں دماغی جھڑکا پہنچا سکتی ہوں اور یہی سلکت تم میرے ساتھ بھی کر سکتی ہو ہم آپس میں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گی کیا یہ سمجھداری نہ ہوگی کہ ہم آپس میں بہنیں بن جائیں تب میں نے سونیا کے سوچ میں رسونتی کو مخاطب کیا آچھا چلو میں تمہاری زبان میں بول رہی ہوں جیسا کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے فرہاد میرا محبوب تھا میں نے اپنی زندگی کے بہترین دو سال اس کے ساتھ گزارے پھر دشمنوں نے سو حلا کر دیا میں آخری سانسوں تک فرہاد سے اس کے ملک سے محبت کرتی رہوں گی لیکن تم بڑی طاقتوں سے ایٹمی امداد حاصل کر کہ اپنے دیس کو پاکستان کے لیے خضرناک بنانا چاہتی ہو اور میں تمہارے ان عزائم میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی رسونتی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی سونیا کی آواز اور اس کے لہجے کو اپنی یاداشت میں محفوظ کرتی گئی پھر اس نے کہا سونیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ سیاست کے میدان میں میرا ایک مطالبہ تم پر گران گزرے گا اگر تمہیں اتراز ہے تو میں سوپر ماسٹر سے ایٹمی امداد طلب نہیں کروں گی سوچ لو رسونتی تم دیس بغت ہو تم نے یہی ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے لیے بڑے جکپال کو بے وکوف بنایا پھر تمہارا مطالبہ سوپر ماسٹر تک پہنچ گیا پیسے میں تمہیں بتا دوں کہ اب وہ ریٹائر ہو گیا اور اس کے جگہ کے نیا سوپر ماسٹر آنے والا ہے وہ اتنا محتاط رہے گا کہ ہم دونوں اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکیں گی یہ تو بہت بری خبر ہے کوئی بات نہیں ابھی ہمیں اپنی دوستی کے بارے میں باتیں کرنا چاہیے میں نے کہا ایک دوسرے کو رفتہ رفتہ جان لینے کے بعد دوستی مستحقم ہوتی ہے پھلال دوستی کی ابتدا سمجھو اور کوشش کرو کہ مجھے کبھی تم سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو پھر تم مجھے جان قربان کرنے والی سہیلی پاؤ گی تم بھی مجھے ایسا ہی پاؤ گی آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھگوان کرے ہماری دوستی قائم رہے انشاءاللہ میں نے بحیثیت ایک مسلمان بکتیار انشاءاللہ کہہ دیا جبکہ سونی ایسا نہیں کہہ سکتی تھی رسونتی نے چونکر بوچھا کیا تم نے فرہات کے ساتھ رہ کر اسلام قبول کر لیا تھا میں نے سونی ایک طرف سے جواب دیا اسلام قبول تو نہیں کیا تھا البتہ اس مسلمان کی ہر عدا مجھ میں سما گئی ہے کیا تمہارا کوئی محبوب نہیں ہے رسونتی نے ایک سرد احبھری اور پھر کہا میں اس دنیا کی کسی انسان کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتی کیونکہ میں دیوتاؤں کی داسی ہوں پھر تو دیوتاؤں سے تمہاری ملاقاتیں ہوتی ہوں گی وہ جھم کر بولی یہ بات نہیں ہے میرے ماتا پیتا نے مجھے بچپن سے مندر کی سیوا کے لئے وقب کر دیا تھا اس لئے مجھ جیسی کنیاؤں کو دیوتاؤں کی ملکیت کہا جاتا ہے اس دنیا کا کوئی شخص ہمیں چھونی سکتا اگر کوئی تمہیں چھولے تو میں اسے دماغی عذاب میں مقتلا کر دوں گی تم بہت دلچسپ ہستی ہو بہر آل اب میں سونا چاہتی ہوں رسونتی رخصت ہو گئی ہو سکتا تھا وہ بظاہر رخصت ہو کر سونی کے دماغ میں موجود ہو دماغ کے اندر چھپے ہوئے چور کو نہ تمہیں پکڑ سکتا ہوں اور نہ ہی وہ پہچان سکتی ہے سونی اپنے دماغ میں ہماری باتیں سن رہی تھی رسونتی کے رخصت ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے مجھے جاپانی زبان میں مخاطب کیا اے فریبی سن رہے ہو یہ دیوی تو خود کو لڑکی کہہ رہی تھی تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ وہ بڑی ہے اس نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ جوان لڑکی ہے میں ہندوستان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں وہاں مندروں میں بڑی نی جوان داسیاں ہوتی ہیں کیا تم اپنے جھوٹ اور فریب سے باز نہیں آؤ کے میری آر لے کر ابھی کہہ رہے تھے وہ بہت دلچسپ ہستی ہے یعنی تمہاری دلچسپی شروع ہو چکی ہے بھئی میں تم سے بیس نہیں کرنا چاہتا اب آرام سے سو جاؤ میرے سونے جاگنے کی فکر نہ کرو اس دیوی کے پاس جا کر اسے سلاؤ میری جان خوب غصہ دکھا لو جب یہاں آوگی تو تمہاری اچھی طرح مرمت کروں گا آم میں سونے جا رہا ہوں خدا حافظ اس نے مجھے آواز دی مگر میں واپس آ گیا ریٹ اپنی بستر پر مہوے خواب تھی میں نے اسے اٹھا کر فرش پر ڈال دیا پھر اس کے بستر پر آرام سے لیٹ کر رومانہ کی خبر لینے لگا اس کا سفر بخیریت جاری تھا وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے استمبول میں تلاش کر سکے گی یا نہیں میں نے اس کی سوچ میں اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کرے گی تو اس کا فرید اسے ضرور مل جائے گا اس کی سوچ کی لہروں سے جذبے ممر رہے تھے وہ جو ہمیشہ مرد بن کر زندگی گزارنا چاہتی تھی اور عورت بن کر رہنے میں اپنی کمزوری اور توہین محسوس کرتی تھی وہی رومانہ مجھے پانے کے لیے مکمل عورت بن گئی تھی اس کے جذبات کی تمام تصویریں میں اس کے دماغ کے آئینے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ تمام جذبے دماغ سے جنم لے کر جسم کی رگ رگ میں دوڑتے ہیں اور میں اس کے تپتے ہوئے کبارے چھوٹے بدن کے ہر جذبے کو سوچ کی انگلیوں سے چھو کر دیکھ رہا تھا سمجھ رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا ایسی قربت کسی کو نصیب نہیں ہوتی میں اس کے پاس نہیں تھا مگر اس کے اندر موجود تھا وہ پاس ہوتی تو اپنے بہت سے خیالات اور جذبات کو شرمیلی اداوں میں چھپا لیتی تھی کیونکہ عورت خود کو سپورت کرنے کے باوجود خود کو اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں لیکن اس وقت میں اسے کھلی کتاب کی طرح پڑھ رہا تھا وہ اپنی آگ سے آپ ہی کھبرا گئی اس نے ایروسٹرس سے ٹھنڈا پانی تلک کیا پھر اسے ایک سانس میں پینے لگی ایک گلاس پانی سے جذبوں کی تمام کائنات کو بجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی میں نے اس کی سوچ کے ذریعے اس کے ذہن کو تفاقنا شروع کر دیا بہت دیر بعد وہ آہستہ آہستہ نین کی آغوش میں چلی گئی اس کے بعد میں نے میون کی خبر لی وہ بیچاری اس بڑی ایک مکان میں سو رہی تھی مجھ اتمنان ہو گیا اب میں بھی آرام سے اپنی نین پوری کر سکتا تھا سونیا سے پہلے میں نے ریٹا کی جانب دیکھا جس انداز میں وہ مجھے سلانا چاہتی تھی میں نے اس سے بہتر انداز میں اسے سلا دیا تھا گہری نین کے باعث اس کے خواب کی سکرین خالی تھا ایسے الجے ہوئے خیالات تھے جو واضح طور سے خواب کی صورت میں نظر نہیں آتے میں نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا ریٹا تم سو رہی ہو مغیر میری سوچ کی گونگی آواز سن رہی ہو بولو سن رہی ہو وہ نیند میں ذرا ساقس مسائی پھر خواب کی سکرین پر اپنے آپ کو دکھنے لگی وہ کہہ رہی تھی ہاں میں تمہاری آواز سن رہی ہوں تم کون ہو میں تمہارا ماضی ہوں یاد کرو کہ تمہارا ماضی کیا تھا اس کے لاشعور نے ماضی کا سبق توہرانا شروع کیا لیس کے خواب کی سکرین دیکھ رہا تھا مجھے وہ ریٹا نظر آئی جو بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھ رہی تھی دوسری لڑکیوں کی طرح پہلے پہل وہ بھی شرمیلی تھی اور کسی ایک محبوب کا خواب دیکھتی تھی لیکن اس کے چچا نے اسے فلم کی ہرون بنانے کے لیے اسے ایک بڑے پرڈیوسر کی خوابگاہ میں پہنچا دیا وہیں سے اس کے رومانی خوابوں کو آگ لگتی رہی اس نے مفاد کی حاطر خود پر بیچنے کا صدیقہ سیکھ لیا پھر ایک سمنگلر نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اسے ایروسٹس بنا دیا تاکہ اس کے کام آتی رہے اور سمنگلنگ کے مال کو بہافاظت کسٹم والوں سے بچا کر اس کے پاس پہنچاتی رہے وہ سے حاصل ہونے والے بیس ہزار کی آمدنی اس کی اپنی ہوتی اس میں سمنگلر کا حصہ نہ ہوتا لیکن میں اس سے وہ آمدنی چیننے والا تھا میں نے پوچھا کیا تمہارے آدمی سمنگلنگ کے سسلے میں اس تیارے میں سفر کرتے ہیں جس میں تمہاری ڈیوٹی ہوتی ہے ایسے کچھ لوگ ہیں جو اکثر میری ڈیوٹی کے وقت میں تیارے میں مسافروں کی حیثیت سے موجود رہتے ہیں ویری گوڈ میں دروز بات یہاں سے ہونگ کانگ واپس جاؤں گا تم اپنی کسی آدمی کا پاسپورٹ اور ویزا میرے حوالے کرو گی ہاں کروں گی مگر تم کون ہو میں کوئی بھی ہوں اپنی ضرورت کے وقت تمہارے اس پرویٹ فلیٹ میں آ جاؤں گا اور جو حکم دوں گا اس کی تعمیل کرو گی ہاں تعمیل کروں گی بس اب آرام سے سو جاؤ صبح آٹھ وجہ بیدار ہو جانا اسے ہدایت دے کر میں نے اپنے دماغ کو سونے کی ہدایت کی اور جاگنے کا وقت مقرر کیا اس کے بعد آرام سے سو گیا آرام کی نیند مجھے بہت کم نصیب ہوتی ہے صبح مو اندھیرے آنکھ کھل گئی میں نے ذریعہ سے فارق ہو کر کچن میں اپنے لئے ناچتہ تیار کیا ایک پیالی کافی پی اس کے بعد ریٹا کا ہینڈ بیک کھول کر دیکھا اس میں پوری رقم موجود تھی وہ کالین پر بدستور گہری نیند سو رہی تھی سینے کے اتار چڑھاؤ سے سانسوں کی امدرخت کا پتا چل رہا تھا میں نے پانچ ہزار ڈالر نکال کر اس کے پاس رکھ دیئے یہ اس کے کمیشن کی رقم تھی وہ مجھے لوٹنا چاہتی تھی لیکن حالات کے ہاتھوں وہ خود اتنی بار لوٹ چکی تھی کہ میں اسے لوٹنا نہیں چاہتا تھا میں نے فلیٹ کا دروازہ کھول کر دیکھا کاریڈورس انسان پڑا تھا میں نے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا جب میں کاریڈورس سے گزرنے لگا تو ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا ایک بوڑی عورت باہر آ رہی تھی اس نے مجھے سوالیاں نظروں سے دیکھا پھر دور تک فلیٹ کے دوسرے دروازوں کو دیکھنے لگی شاید اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ میں کون سے فلیٹ سے نکل رہا ہوں جب تک وہ اندازہ کرتی میں اسی امارت سے باہر ایک گلی میں پہنچ چکا تھا گلی کے اطراف چھوٹی موٹی دکانیں تھی وہاں صبح صویری کاروبار شروع ہو جاتا تھا بلاوز اور سکرٹ مہنی ہوئی عورتیں ریڑوں پر پھل اور سبزیاں پروہت کر رہی تھی میں شیف بنوانے کے لئے باربر شاپ میں داخل ہو گیا شیفنگ کے دوران سنے کی خبر لی وہ ٹرین میں بخیریت سفر کر رہی تھی اور بلگاریا سے گزرتی ہوئی ترکی کی طرف آ رہی تھی پھر میں نے میون کی خبر لی وہ دن گن رہی تھی اس کے حساب سے جدائی کا ایک دن گزر چکا تھا آج دوسرا دن تھا اور تیسرے یا چوتھے دن میں اس کے پاس پہنچنے والا تھا اور یہ دن اور راتیں اس کے لئے پہاڑ بن گئی تھی میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا یہ دن تو گزر ہی جائیں گے مجھے گھوم پھر کر بھی وقت گزارنا چاہیے اس کی سوچ نے کہا کسی تفریح میں میرا دل نہیں لگتا میں اسی گھر میں اس کا انتظار کروں گی میں نے پھر سمجھایا ایک جگہ قید ہو کر انتظار کرنے سے وقت نہیں گزرے گا مجھے کم از کم اپنے باپ اور اپنی بہن سے مجھے کم از کم اپنے باپ اور اپنی بہن سے ملاقات کرنی چاہیے وہ جیسے چونگ گئی میرے پیار کی دیوانگی ایسی تھی کہ اس نے خون کے رشتوں کو بھی بھلا دیا تھا اب وہ سوچ رہی تھی ہائے میں دیفتہ کے پیار میں کیسی خودگرز بن گئی ہوں اپنے کو بلکل ہی بھلا بیٹی ہوں ٹھیک ہے مجھے ان سے ملنا چاہیے ریون اور بابا میرے لئے پریشان ہوں گے میں نے اسے اپنے طور پر سوچنے کے لئے چھوڑ دیا اس کے بعد ارادہ تھا کہ رومانہ سے رابطہ قائم کروں گا لیکن شیو ختم ہو چکا تھا میں بھی لادا کر کے باہر آ گیا اب میں کسی دوسری جگہ اتمنان سے بیٹھ کر ہی رومانہ کے خیالات پڑھ سکتا تھا یوں تو چلتے پھرتے بھی یہ ممکن تھا لیکن وہ میرے لئے اجنبی جگہ تھی اس لئے میں راستہ چلتے دماغی طور پر حاضر رہنا چاہتا تھا میں بھٹکتا ہوا بازار میں پہنچ گیا ایک بہت ہی وسیع اوریز امارت کے اندر چھپا ہوا بازار ہے اندر پہنچ کر باہر کے مناظر دکھائی نہیں دیتے اس امارت کے اندر دکانیں گلیاں اور فٹ پاتھ وغیرہ سب کچھ تھا اس کی چھتیں محراب نمہ تھیں عاشق مزار نوجوان فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے سامنے سے گزرنے والی عورتوں کو تکتے ہوئے نظر آ رہے تھے میں نے ایک جنرل سٹور میں پہنچ کر میک اپ کا تمام سمان خریدا اپنے لئے ایک ریڈی میٹ سوٹ بھی لیا پھر اس پوشیدہ بازار کی امارت سے باہر آ گیا میں اپنے اصل روپ میں تھا روپ بدلنے کے لئے کسی بند کمرے میں یا کسی ویران مقام پر پہنچنا ضروری تھا میں نے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈریور سے کہا کہ مجھے شہر سے باہر کسی ویرانے میں لے چلے وہ میرا موں تکنے لگا یعنی وہ انگریزی نہیں جانتا تھا میں نے اشاروں میں سے سمجھانے کی کوچش کی تب اس نے شہر کا نقشہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اس نقشے کے باعث مجھے استمبول کے متعلق معلومات حاصل ہوئیں گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی میں سیٹ کی پست سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرنے کے بعد رومانہ کے پاس پہنچ گیا وہ ایک خوبصورت سے سرجے ہوئے کمرے میں ایک آرام دیخصو فیور بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی اس کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ استمبول پہنچ گئی ہے تیارے میں ایک عورت اس کی ہمسفر تھی دونوں میں اس حد تک دوستی ہو گئی کہ اس عورت نے رومانہ کو یقین دلائے کہ اس کے فرید کو استمبول میں تلاش کرنے کے سسلے میں اس کی مدد کرے گی میرا ارادہ تھا کہ میں میک اپ کرنے کے بعد دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو کر کسی بھی ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں رومانہ موجود ہوگی اب اس بات کا ذرہ اتمنان ہوا کہ اس نے کسی کو سہیلی بنا کر اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا ہے اتنے میں وہ عورت اس کے کمرے میں آگ اس کے ساتھ تین مرد تھے ایک دیڑ عمر کا آدمی چشمہ لگائے ہوئے تھا باقی دو ہٹے کٹے جوانتے ان میں سے ایک کا سر مڈا ہوا تھا وہ چہرے سے ہی درندہ نظر آتا تھا رومانہ نتان بچی نہیں تھی وہ موز اور لہروں سے کھیلنے والی ہیو سنبھل کر بیٹھ کی جیسے سمندر میں طفان کی آمد کی قبر پالی ہو اس عورت میں مسکرا کر کہا رومانہ ڈالنگ گھبراؤ نہیں یہ لوگ استمبول کے چپا چپا سے واقف ہیں تمہارے بائی فرینڈ کو ڈھونڈ نکالیں گے تم نے سفر کے دوران پریت کے متعلق جو عجیب و غریب باتیں بتائی ہیں وہ ان لوگوں کو بھی بتا دو رومانہ نے کہا یہ تو تم بھی بتا سکتی ہو ایک تو یہ کہ وہ حیرت انگیز طور پر پرتیلہ ہے اس پر اچانک حملہ کیا جائے تب بھی وہ اپنا بچاؤ کر لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بو سنگنے کی حصہ غیر معمولی ہے ہم کہیں بھی رہیں وہ ہماری بو پا کر ہمارے پاس پہنچ سکتا ہے مجھے یاد آیا کہ میں نے بحری جہاز میں رومانہ اور سمندری اقاف سے اپنی ٹیلیپیتی کی صلاحیتوں کچھ پانے کے لیے جھوٹا تھا کہ مجھ میں سنگنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے وہ میری اسی جھوٹی صلاحیت کا ذکر کر رہی تھی اس اقدیر عمر کے آدمی نے اپنی ناک پر چشمے کو درست کرتے ہوئے کہا اگر اس میں سنگنے کی صلاحیت ہے اور اگر وہ اسطمبول میں موجود ہے تو وہ تمہاری بو پا کر یہاں بھی آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے لیکن وہ مجھ سے نراز ہیں میں اسے منانے آئی ہوں بوڑے نے کہا سنو لڑکی ہماری معلومات کے مطابق صرف ایک ہی عورت سنگنے کی غیر معمولی حص رکھتی ہے اس عورت کا نام سونیا ہے اور ایسا شخص جو اچانک حملوں سے بچ نکلتا ہو اور تمہارے پاپا کو دی جانے والی زہریلی شراب کا علم حیرت انگیز طور پر جسے ہو گیا تھا وہ صرف فرہاد علی تیمور ہی ہو سکتا ہے یہ باتیں سن کر ساری باتیں سمجھ میں آگئیں کہ رومانہ ماسٹروں کی تنظیم کے لوگوں میں جا فسی ہے اس نے کہا میں کسی فرہاد علی تیمور کو نہیں جانتی اس شخص نے جیب سے ایک تصویر نکال کر پوچھا کیا تمہیں اس شخص کی تلاش ہے رومانہ نے تصویر کو دیکھتی اسے لے کر اپنے دھڑکتے ہوئے سینے سے لگا لیا ہاں مجھ اسی کی تلاش ہے یہی میرا فرید ہے مجھ اس کے پاس لے چلو مجھ اس رومانہ یہ فرید نہیں اس کا اصل نام فرہاد علی تیمور ہے مجھے نام سے کہہ لینا میں صرف اپنے محبوب کو چاہتی ہوں صرف تم اسے نہیں چاہتی اس دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنے قاتل بدماش اور بین القوامی طرز پر سازشے کرنے والی تنظیمیں ہیں ان سب کے افراد اسے چاہتے ہیں زندہ یا مردہ رومانہ نے چونکر پوچھا اچھا تو تم سب وہی ہو جن سے فرید چھپتا پھرتا ہے اس نے اپنی موت کا اتنا مکمل ڈراما پیش کیا تھا کہ ہم اب تک اسے مردہ سمجھ رہے تھے میں تمہاری اطلاع کے لیے یہ کہہ دوں کہ ہم اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں بشرت ہے کہ وہ ماسٹروں کی تنظیم کا وفادار بن جائے رومانہ نے کہا اسے جرام سے نفرت ہے اس لئے میں نے اپنا راستہ بدل دیا ہے بہتر ہے کہ تم لوگ بھی اپنا راستہ بدل دو فرید کو مردہ دیکھنے کی تمنہ رکھنے والے میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں جائیں گے ہا 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 اس سر مڈے درندے نے بڑی درندگی سے ہستے ہوئے کہا میری جان سب سے پہلے میں تمہاری آگوش میں مرنا پسند کروں گا اس کے بعد ہتم ہوتے ہی رومانہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے فرش کی جانب چھپ گئی جیسے سجدے میں جا رہی ہو پھر جمنیسٹر کی شہزادی دو ہاتھوں کے بل فضاء میں اچھلتی ہوئی اس سر مڈے کے پاس اس طرح پہنچی کے دونوں ٹانگوں سے اس کی گردن میں کینچی ڈالتی ہوئی دوسری طرف فرش پر پہنچ گئی یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا جیسے بجلی کوندی ہو اور وہ بجلی سر مڈے کی گردن کی کینچی بن گئی ہو وہ بڑا ہی شہزور تھا اس داؤ سے نکل سکتا تھا لیکن میں نے مڈی ہوئی کھوپڑی کے اندر پہنچ کر اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر دی تھی وہ کسی اندھیے کی طرح دیدے پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا ہاتھ پہ ہمارا رہا تھا لیکن رومانہ کی گریفت سے اپنی گردن چھڑانے کا داؤ اسے یاد نہیں آرہا تھا سر مڈے کا دوسرا ساتھی رومانہ پر حملہ کرنے کے لیے آکے بڑھا بڑے آدمی نے ریوالور کی نال میں سائلنسر لگاتے ہوئے کہا رک جاؤ میں ہنگامہ بسند نہیں کرتا پھر اس نے اپنی ناک پر اینک کو درست کرتے ہوئے کہا مصر مانہ تم سیدھی در اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا اس نے سر مڈے کو چھوڑ دیا الٹی کلاوازی کھا کر کھڑی ہو گئی بڑے نے یہی سمجھا کہ وہ دھمکی میں آگئے لیکن اچانک اس کے ریوالور پر ٹھوکر پڑی ریوالور فضاء میں اچھل کر دور جا کی رہا وزہ بھی اس کی طرف دوڑے مگر ان سے پہلے وہ جمنیسٹی کے کرتب دکھاتی ہوئے ریوالور کو فرشپر سے اٹھاتی ہوئی صوفے پر آرام سے بیٹھ کے وہ میزبان عورت سہم کر دیوار سے جا لگی تھی وہ بڑا اور اس کے دونوں ہٹے کٹے ساتھی ابھی تک یوں فرشپر جھکے ہوئے تھے جیسے وہاں سے ریوالور اٹھا رہے ہوں انہیں آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حسین لڑکی اتنی پرتیلی ہو سکتی ہے اور اب موت کا سمان اس کے ہاتھ میں آگیا ہے وہ بڑا خسیانی مسکرہت کے ساتھ سیدھا کڑا ہو کر بولا تم بہت باکمال لڑکی ہو میں تو صرف تمہیں دھمکی دے رہا تھا ورنہ میں تمہیں دوست بنانے آیا ہوں رومانہ نے صفاقی سے کہا مجھے ہاتھ میں ریوالور لے کر دھمکی دینا نہیں آتا اگر قدل کا فیصلہ کروں گی تو پہلی فرصت میں گولی مار دوں گی لہٰذا میرے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ آخر تم لوگ فرید کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو دنیا میں اور بھی باکمال لوگ موجود ہیں بڑے نے کہا بے شک اس دنیا میں ایک سے ایک باکمال لوگ موجود ہیں لیکن پرہات سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ٹیلپیتھی جانتا ہے ٹیلپیتھی رومانہ نے چونک کر حیرانی سے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کسی کے بھی دماغ میں چھپی ہوئی باتیں پڑ لیتا ہے اس کے سامنے جو بھی آتا ہے یا وہ جس کی آواز سن لیتا ہے اس کے دماغ کی سوچوں تک پہنچ جاتا ہے کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ تمہاری بھی سوچے پڑتا رہا ہے نہیں میں نے کبھی دھیان نہیں دیا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے چھپے ہوئے خیالات پڑتا رہا ہوگا میں کبھی سوچ بھی نہیں وہ کہتے کہتے چھپ ہوگی اچانک اسے یاد آیا کہ میہون پھر اصرار قوتوں کی مارکہ تھی لیکن چھپی ہوئی سازشوں کا علم اسے نہیں ہوتا تھا پپا نے چائے میں خواب آور دوا گول کر پلانا چاہا تھا کہ کسی وقت فرید آ کر میہون کو اپنے کیون میں لے گیا تھا کیا فرید نے پپا کے خیالات کو پڑ لیا تھا ہاں ہو سکتا ہے وہی میہون کو بحری جہاں سے نکال کر لے گیا تھا اس نے میرے خیالات کو بھی پڑ لیا تھا کہ میں اپنی پیار کی خاطر میں یوں کو اسے لگ کرنا چاہتی ہوں اور فرید تم کتنے گہرے ہو اور میں تمہاری گہرائی کو نہ پاسکی تمہیں اوپر ہی اوپر سے دیکھتی سمجھتی اور پیار کرتی رہی میں پہلے سچ مچ اس قابل نہ تھی کہ تم مجھے اپنا رازدار بنا سکتے میں نے اپنی نادانی سے تمہیں نراز کر دیا ایک بار صرف ایک بار مجھے مل جو میں تمہارے قدموں میں لوٹ کر اور تڑپ تڑپ کر یقین دلاؤں گی کہ میں کتنی بدل گئی ہوں وہ سوچ میں میں لئے تڑپ رہی تھی اچانک اس سے اپنے ذہن پر بوجھ محسوس ہوا سر منڈا اسے غافل پا کر اس پر چھا گیا تھا وہ ایک خاطر رومانہ کے ریوالور والے ہاتھ کو گرفت میں لے کر دوسرے ہاتھ اس کا گلہ دبوچ رہا تھا ایسے وقت رومانہ کو پتا چل رہا تھا کہ وہ کیسا خلادی انسان ہے اور اتنا وزنی ہے کہ وہ اسے ٹانگوں پر اچھال کر نہیں پھینک سکتی میں اس کے گلہ گھوٹنے کا تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا مجبوراں میں نے اسے ایک دماغی چھٹکا پہنچایا وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا پھر سینٹر ٹیبل سے ٹکرا کر گر پڑا اسے اپنا سر تھام کر سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہ ملی رومانہ نے اس کی گرف سے آزاد ہوتے ہی پائر کر دی کھٹ کی آواز کے ساتھ مونڈی ہوئی کھوپڑی میں سراخ ہو گیا اس کا دوسرا ساتھی دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا فائرنگ کی دوسری سرگوشی نے اسے دروازے پر ہی روک دیا اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل کو تھام کر چھول گیا وہ دروازے سے لگ کر فیصل توا فرش پر اونتے موں ہمیشہ کے لیے سو گیا اب اس کے ریوالور کا رخ بوڑے کی طرف تھا بوڑے نے مارے دیشت کے نہیں نہیں کی گردان کرتے ہوئے کہا تو تم میری بیٹی ہو مجھے نہ مارو میں تمہیں پرہات سے ملاؤں گا اس وقت رومانہ کا دھیان میری طرف تھا وہ سوچ رہی دی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے اچھال کر پھینک دیتی پھر وہ کس طرح آپ ہی اب کراہتے ہوئے پیچھے جا کر رہا تھا کیا فرید اس کی مدد کر رہا ہے میں نے اسے ایسا سوچنے سے نہیں روکا کیونکہ میری ٹیلپیتھی کی صلاحیتوں کا علم اسے ہو چکا تھا میں بار بار اس کے سوچنے کے انداز کو بدلتا مدد پر غور کر رہی تھی اور جب امداد پہنچانے والی بات آئی تو اسے یہ بھی یاد آئے کہ بحری جہاز میں تمام لوگ دشمنوں کے نرگے میں تھے اور پرنس میون کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا تب بھی فرید ہی نے اس کی مدد کی ہوگی میون بزاتے خود پرسرار کووتوں کی مالکہ نہیں ہے اسے فرید نے پرسرار بنا دیا ہے اس خیال کے ساتھ ہی وہ سوچنے لگی مجھے پھر ایک بار آزمانہ چاہیے کہ خطرے کے وقت فرید میری مدد کرتا ہے یا نہیں میں یہ ریوالور اس بڑے کے سامنے پھینک دوں گی یہ مجھ پر فائرنگ کرے گا جیسا کہ پرنس نے میون پر فائرنگ کی کوشش کی تھی میں نے اس کی سوچ میں کہا یہ ازمائش بڑی حطرناک ہوگی اگر فرید میری سوچ نہ پڑ رہا ہو تو یہ بڑا سچ مچ مجھے مار ڈالے گا اس کی سوچ نے کہا کیسے مارے گا اس سے پہلے کہ یہ فائر کرے میں اپنے کرتر دکھا کر اس کا تختہ کر دوں گی مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ فرید میری مدد کے لیے موجود ہے یا نہیں یہ سوچتے ہی اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ریوالور کو بڑے کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا ایک ہی صورت میں تمہاری سلامتی ہے اور وہ یہ کہ تم یہ ریوالور اٹھا کر مجھ پر گولی چلاو بڑا اور وہ میزبان عورت دونوں ہی اسے حیرانی سے دیکھنے لگے بڑے نے ہچکچاتے ہوئے کہا نہیں میں تم پر فائر نہیں کروں گا میں یہ ریوالور تمہیں واپس دے رہا ہوں اس نے ریوالور کو اٹھانے کے لیے فرش پر گھٹنے ٹیک دیئے میں فوراں اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ کے اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ ریوالور اٹھاتے ہی فائر کر دے گا لیکن اسی لمحہ اس کا ذہن بدل گیا اب اس کی کھوپڑی میں میرا دماغ تھا کیونکہ دماغ کی چار دیواری پر جس کی سوچ کا قبضہ ہوتا ہے وہ دماغی گھر اس کا ہوتا ہے اس نے جھک کر ریوالور کو قریفت ملینا چاہا مگر اس کا ہاتھ ریوالور سے ایک انچ ادھر آ گیا وہ کلین کو پکڑ رہا تھا اس نے پھر دوسری بار کوشش کی پھر تیسری بار پھر چوتھی بار لیکن ہر بار اس کا ہاتھ کبھی ریوالور کے ادھر اور کبھی ادھر جاتا رہا اور وہ جیسے مکھیاں مارتا رہا تب میں نے اس بوڑھے کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے رومانہ کی آواز سنی وہ خوشی سے دیوانی ہو کر کہہ رہی تھی مجھے یاد آ گیا میں یون کے سامنے بھی پرنس اسی طرح ریوالور کو فرشتے اٹھانا چاہتا تھا اور نہیں اٹھا سکا تھا بابا نے کہہ کہا لگا کر کہا تھا کہ پرنس ریوالور اٹھا رہے ہو یا مکھیاں مار رہے ہو وہ صرفتوں کے حجوم پاگل ہو کر اس میزمان عورت سے لپٹ گئی میرا فرید میرے پاس ہے وہ دیکھو وہاں ہے وہ سے ریوالور اٹھانے کا موقع نہیں دے رہا ہے وہ یہاں موجود ہے ہائے میں خوشی سے مر جاؤں گی فرید مجھے آواز تو مجھے اپنے پاس بلاؤ وہ اپنی حالی آواز کو بھرنا چاہتی تھی اس لئے جذباتی انداز میں اس میزمان عورت کو اپنے بازوں میں بھیج رہی تھی اس کی قوت کا اندازہ وہ بیچاری عورت ہی لگا رہی تھی کیونکہ اس کی سانس رکی جا رہی تھی وہ بوڑا اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر میرے لہجے میں بولنے لگا رومانہ میں تمہارے پاس موجود ہوں وہ چونکر بوڑے کو دیکھنے لگی کیونکہ اس کی زبان سے میں بول رہا تھا وہ میرے لب و لہجے کو پہچانتی تھی اس بوڑے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی میں نے کہا میں اس بوڑے کے دماغ میں موجود ہوں اس کی زبان سے بول رہا ہوں اس کی آنکھوں سے تمہیں قریب آتے دیکھ رہا ہوں وہ بوڑے کے قریب آ کر رک گئی اس کے چہرے کو سوالی ہے نظروں سے دیکھتی ہوئی شدید حیرانی سے بولی فرید یہ کیسا تلسم ہے آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے یقین آ جائے گا مجھے فرید نہیں فرہاد کہو یہی میرا اصلی نام ہے اب فرش پر سے ریوالور اٹھا لو میں تمہارے دماغ میں آ رہا ہوں اس نے فورا نہیں ریوالور اٹھا لیا پھر گمسم ہو کر اپنے دماغ کے اندر میرا انتظار کرنے لگی حالانکہ تلپیتی کے ذریعے سوچ کی لہریں انتظار نہیں کراتی میں تو اس کی پلک چھپکنے سے پہلے اس کے اندر سما گیا تھا میں نے بڑے پیان سے پوچھا رومانہ مجھے اپنے اندر تلاش کر رہی ہو وہ اکدم صوفے پر بیٹھ گئی تو تم فرید نہیں فرہاد میرے فرہاد کیا میرے دماغ میں ابھی تم نے کچھ کہا ہے بالکل تمہارا لہجہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری سوچ تمہارا لہجہ یاد کر رہی ہو نہیں میری جان میں تمہارے اندر بول رہا ہوں اور اسی کا ثبوت پیش کر رہا ہوں یہ کہتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے اٹھنا چاہیے وہ اچانک کھڑی ہو گئی پھر میری دوسری ہدایات کے مطابق بیٹھ گئی جب میں نے اس کے دماغ کو اپنے گرفت سے آزاد کیا تو وہ سوچنے لگی کہ کیوں اچانک کھڑی ہوئی پھر بیٹھ گئی میں نے کہا یہی ٹلپیتھی کا کمال ہے میں نے تمہاری سوچ اکتیار کر کے تمہیں اٹھایا اور بٹھایا تھا اوہ فرہاد تم کتنے عجیب و غریب ہو میں نے تمہاری قدر نہیں کی مجھے معاف کر دو تم نے میری قدر کی ہے اور کر رہی ہو میں سوچ کی راہوں کا بھیدی ہوں تم سے دور رہ کر بھی تمہاری سوچیں پڑھتا رہا میں نے تمہیں پچھتاتے اور روتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم میری قاتل بہری جہاز کو فروحت کر کے میری پسند کی زندگی گزار رہی ہو تم اسے ملاقات کر کے زبان سے یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی دیکھ لو میں تمہارے بتائے بغیر ساری معلومات رکھتا ہوں ہائے فرہاد تم نے میرے دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا میں یہ سوچ سوچ کر علچ رہی تھی کہ کس طرح اپنے پشتابے کی داستان سناؤں گی اور کس موں سے معافی مانگوں گی مگر میری حالت زہر سے واقف رہنے والے جادوگر تم بہت سنگدیل ہو تم نے سوچ کی انگلیوں سے بھی میرے آنسوں نہیں پوچھے کیا تم نے معاف نہیں کیا ہے میں کبھی تم سے ناراض نہیں تھا پھر معافی کیسی ہاں یہ ضرور ہے میں ہمیشہ تمہارے پاس موجود رہا مگر تمہیں ایک خبر نہیں ہونی تھی میں چاہتا تھا کہ تم جدائی کی آگ میں جل کر کندن بن جاؤ تو محبت کا مفہوم اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ جائے گا میں سمجھ گئی ہوں میرے جادوگر اب تو آ جاؤ میرے پاس آ جاؤں گا ابھی تو شہر سے باہر ایک ورانے میں روح بدلنے جا رہا ہوں واپسی میں تم جہاں بھی رہو گی میں وہاں پہنچ جاؤں گا کیا میں کسی ہوتل میں قیام کروں یہ بہتر ہوگا اس مکان سے نکل جاؤ میں قتل و غارتگری سے دور رہنا چاہتی تھی لیکن آج مجبوراً دو قتل کرنا پڑے دو دشمن ابھی سامنے زندہ کھڑے ہیں اگر انہیں بھی ٹکانے نہ لگایا تو یہ یا ان کے آدمی میرا پیچھا ضرور کریں گے تم جو مناسب سمجھتی ہو کرو میں فیلحال تمہارے دماغ سے رخصت ہو رہا ہوں پرہاد نہ جاؤ میں بہت عرصہ تنہاں رہ چکی ہوں اب نہیں رہ سکتی تم پہلے بھی تنہاں نہیں تھی اب بھی نہیں رہو گی اپنی مصروفیات سے فارق ہوتے ہی پھر تمہارے وجود میں سما جاؤں گا دیکھو مجھے اپنے اندر پا رہی ہو نا وہ سر جھکا کر شرمانے لگی میں نے کہا بس ٹھیک ہے اسی طرح مجھے محسوس کرتی رہو میں بہت جل تم سے ملوں گا خدا حافظ میں نے آنکھیں کھول دی ٹکسی شہر سے بہر نکل آئی تھی اور ایک پروف فضا مقام سے گزر رہی تھی سڑکی اطراف سر سبز و شاداب جنگلوں میں لوگ پیکنک مناتے نظر آ رہے تھے پتا چلا کہ چھوٹی کے دن بڑے بڑے دولت مند لوگ ادھر جنگل میں منگل منانے آتے ہیں خوشباش لوگ مسلم دنبو اور بکروں کی کھالیں اتار کر آگ پر بھونتے ہیں میں نے دیکھا کہ درہتوں کی اونچی شاہوں پر کھالے توپ میں سکھائی جا رہی تھی ظاہر ہے کہ ایسے تفریحی مقامات میں صرف مرد نہیں ہوتے وہاں طرح طرح کے ڈیزائن کی حسین عورتیں بھی تھی ٹیکسی ڈرائور اقب نمہ آئینے میں مجھے دیکھ رہا تھا مجھ سے نظریں ملتے ہی اپنی زبان میں مسکراتے ہوئے کچھ کہنے لگا میں سمجھ نہ سکا اس نے اشاروں کی زبان میں پوچھا کیا مجھے نیند آ رہی ہے میں بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے خیال خانی میں مصروف تھا اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ میں سو رہا ہوں میں نے بھی مسکرا کر اشاروں کی زبان میں سمجھایا کہ میں اپنی نیند پوری کر چکا ہوں تقریباً چار میل اور آگے جانے کے بعد اس نے گاڑی روک دی وہاں دور دور تک گھنے درخت نظر آ رہے تھے اس نے اشاروں سے کہا کہ وہ میری واپسی کا انتظار کر سکتا ہے لیکن میں انکار کرتے ہوئے ٹیکسی سے باہر آ گیا اس بیک کو شانے سے لٹکایا جس میں پندرہ ہزار ڈالر میرا نیا سوٹ اور میک اپ کے لبازمات موجود تھے پھر میں نے جیب سے پچاس ٹالورس نکال کر اسے دے دیئے اس نے خوش ہو کر سلام کرنے کے انداز میں سر کو چھکایا میں ادمنان سے پلٹ کر درختوں کے جن کی طرف جانے لگا یہ ادمنان مجھے بڑا مہنگا پڑا اچانک ہی سر کے پچھلے حصے پر ایسی زبردست چوٹ پڑی کہ میں دن میں تارے دیکھتا ہوا زمیں بوس ہو گیا وہ تکلیف نقابل برداشت تھی میں نے سنبھلنے کی کوشش کی اوندھے مو کرنے کے بعد ایک بار اٹھنا چاہ لیکن دوسری چوٹ نے میرے حواس گم کر دیئے میری غفلت نے مجھے نقصان پہنچایا ورنہ یہ تو سب ہی سمجھتے ہیں کہ کمز کم بیرانے میں پہنچ کر بعض ٹکسی ڈرائیوروں سے خوشیار رہنا چاہیے اگر میں ٹکسی میں سفر کے دوران آنکھیں کھلی رکھتا تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ اقب نمہ آئینے میں صرف مجھے نہیں سامان سے بھرے ہوئے بیک کو بھی دیکھ رہا تھا بہرحال اب تو میں اپنے مقدر کی تاریکی دیکھ رہا تھا پتہ نہیں چلا کہ تاریکی کا سفر کتنا طویل رہا پھر میں نے دماغ کی سکرین پر دیکھا کہ میرا جسم ہلکا پھلکا ہو کر فضاء میں وہ بارے کی طرح ٹول رہا ہے میرے قدموں تلے زمین نہیں تھی اور سر سے آسمان کا سایہ اٹھ گیا تھا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا البتہ ایسی رس بھری آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے بہت سی عورتیں ہم آواز ہو کر کوئی انجانہ سگیت کر رہی ہیں اس وقت میں خود اپنی شخصیت سے پوری طرح واقف نہیں تھا خواب دیکھنے کے دوران ہم بہت سے معاملات میں بے بس ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ ہمیں ہمارا لا شعور دکھاتا ہے ہم خموش تماشائی کی طرح خواب کے پرتے میں وہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے وقت مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں ٹیل بیسی جانتا ہوں اگر مجھے یاد رہتا تو میں ان گیت بالیوں کی آوازوں کے سہارے ان کے دماغ تک پہنچ جاتا میں دماغ کی دھندلی کائنات میں بھڑکتا ہوا ایک بلند و بالا مبد کے آہنی پھاٹک کے سامنے پہنچ گیا پھاٹک کے اونچے اور مضبوط پٹ آپ ہی آپ کھلتے جا رہے تھے آپ مندر کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی اود و امبر کے منڈلاتے اور بلکھاتے دھویں سے پرے مبد کا اندرونی دروازہ دوباہوں کی طرح کھل رہا تھا اتنی دیر فضاء میں بھڑکنے کے بعد میرے قدم مندر کی دہلیز پر پہنچ گئے اندر دیوالی کا سما تھا چاروں ترک دیئے روشن تھے گیرے رنگ کی ساڑھیاں پہنے ہوئے نوجوان اور حسین داسیاں پیتل کی تھالی اپنی اپنی ہتھیلی پر رکھے رکھ کر رہی تھی تھال پر سجے ہوئے پھول پرشاد اور دیئے بھی ان کے ساتھ رکھ کنا تھے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب باری باری رکھ کرتی ہوئی میرے پاس آنے لگی میرا ہاتھ تھام کر مجھے آگے بڑھانے لگی آگے مہادیب کا ایک بڑا سا مجسمہ تھا ایک ناک شپ کی گردن سے لپٹا ہوا اپنا پھان اٹھائے ہوئے تھا رس بھری آوازوں کا گیت مندر کی چار دیواری میں بدستور گونج رہا تھا جب ان داسیوں کے کھوارے ہاتھوں نے مجھے مہادیب کے مجسمے کے پاس پہنچ جایا تو وہ مجسمہ ہولے ہولے ایک طرف سرکنے لگا اس کے ساتھ ہی پیچھے والی دیوار ایک دروازے کی طرح کھلتی چلی گئی میں کھلی ہوئی دیوار سے گزرتا ہوا ایک بڑے سے حال میں پہنچ گیا حال کے وسط میں ایک بڑا سا ہوس تھا وہاں کچھ لوگ عدب سے ہاتھ باندے کر رہے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر میرا لباس اتارا پھر مجھے ہوس میں لے جا کر غسل کرنے کے لئے چھوڑ دیا اور اس کا پانی تھنڈا اس صاف و شفاق تھا پتہ نہیں اس میں کون سی خوشبو گھول دی کہی تھی کہ میرا دماغ موتر ہو رہا تھا غسل کے بعد مجھ ایک نیا سوٹ پہنایا گیا بات میں پتہ چلا کہ وہ وہی سوٹ تھا جسے میں نے خریدا تھا جب میں نے لباس پہن لیا تو تین داسیاں میرے پاس آئیں پھر میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر مجھے اس حال سے باہر لے گئے دروازے کے دوسرے جانب ایک بہت ہی خوبصورت اور پرتکلف خواب گاہ تھی پرش پر کالین اتنا ملائم اور دویز تھا کہ چلتے وقت پاؤں دھنسنے لگتے تھے داسیوں نے مجھے ایک وسی اور ریز پلنگ پر بٹھا دیا اس پلنگ کے چاروں طرف ہریری پردے لہرہ رہے تھے اور موتر ہوس میں عوصل کرنے کے بعد بھی میرے جسم سے اب تک خوشبو کی لپٹے ٹھنائی تھی داسیاں چلے گئیں دروازہ بند ہو گیا تب مجھے ایک رس بھری آواز سنائی دی فرہاد میں آ رہی ہوں آرام سے لیٹ جاؤ میں آرام سے لیٹ کیا مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا مجھ پر جو کچھ گزر رہی تھی میں اسے چپ چپ قبول کر رہا تھا میں یا تو خواب دیکھ رہا تھا یا پھر دماغ کے خلا میں بھٹک رہا تھا اس وقت میں کوئی بات یقینی طور سے نہیں کہہ سکتا تھا مجھے دوبارہ وہی رس بھری آواز سنائی دی فرہاد کیا تم مجھے میری آواز سے پہچان سکتے ہو جب میں نے جواب دیا تو مجھے اپنی آواز کسی اندھے کوئے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت پہلے سے تمہاری آواز سنتا رہا ہوں تم نے میری آواز پہلے کبھی نہیں سنی اور آپ سن کر مجھے نہیں پہچانو گے ہاں میں نہیں پہچانوں گا تم میرے متی و فرما بردار ہو میرے ہر سوال کا جواب دو گے میں ہر سوال کا جواب دوں گا تمہارا نام کیا ہے فرہاد علی تیمور جب سونیا ٹرین میں سفر کر رہی تھی اس وقت تم نے اسے دماغی رابطہ قائم کیا تھا ہاں میں نے سوچ کے ذریعے سے گفتگو کی تھی تم نے سونیا کا لبو لے جا اکتیار کر کے رسونتی سے بھی گفتگو کی تھی ہاں میں نے رسونتی کو دھوکا دیا تھا مگر میں کہتے کہتے رکیا اس کی آواز آئے میں تمہاری سوچ پڑھ رہی ہوں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں سنو میں کوئی بھی ہوں تم میداری کے بعد میری آواز کو اور اس خواب کو بھول جاؤ گے ہاں میں بھول جاؤں گا اچھا تو سنو ٹرین کے سفر کی بات کر رہی ہوں رسونتی نے سونیا سے دوستی کرنے کے بعد اسے الویدہ کہا تھا لیکن وہ رخصت نہیں ہوئی تھی چپ چپ سونیا کے دماغ میں موجود رہی تب اس نے تب اس نے تمہاری آواز سنی تم اجنبی زبان میں باتیں کر رہے تھے وہ زبان سمجھ نہ سکی مگر تمہارے دماغ تک پہنچنے کے لیے تمہاری آواز کو سہارا بناتی رہی کسی کی سوچ تک پہنچنے کے لیے صرف آواز کافی نہیں ہوتی لہجہ یاد رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اسی حفظ دم کی ماہرہ نے تمہاری سانسوں کے ساتھ ساتھ سانس لینا شروع کر دیا یہ انسان کی سانسیں ہیں جو دماغ کو زندہ رکھتی ہیں دماغ سے جو گہرا رابطہ ہے وہی رابطہ رسونتی نے تم سے قائم کیا تمہارے ساتھ سانس لیتے لیتے وہ تمہارے دماغ کو چھوتی رہی تب تم نے سونیا سے رخصت ہوتے ہی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اپنی مادری زبان میں سوچا کہ تم ریٹا کی خوابگاہ میں ہو اور اب ریٹا کو پلنگ سے اٹھا کر کلین پر ڈال دینا چاہتے ہو اس اردو زبان کی سوچ کو سنتے ہی رسونتی تمہارے لبوں لہجے سے آشنا ہو گئی انسان اپنی تہزیب اور اپنی زبان کا بختیار مظاہرہ کرتا ہے تم اس کے بعد اتمنان سے اپنی زبان میں سوچتے چلے گئے رسونتی پر سارے حقائق کھل گئے کہ دراصل تم ٹیلویتھی جانتے ہو کیونکہ اس کے بعد بھی تم نے میون اور رومانہ کے دماغوں میں جھان کر دیکھا تھا ان سے اجنبی زبان میں باتیں کی تھی وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں مگر آخر میں یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کرتے ہو اور تمہارا دماغ ٹھیک مقررہ وقت پر تمہیں بیدار کرتا ہے دوسرے اس بار رسونتی ٹھیک اسی وقت تمہارے دماغ میں چپکے سے پہنچ گئی وہاں رسونتی نے تمہاری نیکی اور شرافت دیکھی تم نے ریٹا جیسی جوان عورت کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزاری مگر کوئی پاپ نہیں کیا اور نیکی یہ کہ اور نیکی یہ کہ ریٹا کے ماضی نے تمہیں متاثر کیا وہ خود برباد نہیں ہوئی تھی اسے برباد کیا گیا تھا بہرحال اس کی مقاریوں کے باوجود تم کمیشن کے پانچ ہزار ڈالرز اس کے پاس چھوڑا ہے چونکہ تم تنہائی میں اپنی فطرت کے مطابق مادری زبان میں سوچتے ہو اس لئے رسونتی تمہاری سوچ کو پڑھتی اور تمہارے ارادوں کو سمجھتی رہی تم اپنا روح بدلنے کے لئے میک اپ کا سامان خرید کر پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی ویرانے کی طرف جا رہے تھے راستے میں تم نے رومانہ کی سوچ پڑھی جہاں رومانہ تھی وہاں کچھ لوگ اور تھے اور انگریزی زبان میں باتیں ہو رہی تھی رسونتی نہ سمجھنے کے باوجود اس سطح تک سمجھ گئی کہ تم سوچ کے ذریعے اپنی دوسری محبوبہ کی مدد کر رہے ہو تیسری محبوبہ میں یون ہے جواب دو تم نے کتنی محبوبہیں پال رکھی ہیں تین میں نے جواب دیا آخر اتنی عورتیں کیوں رکھتے ہو میں نہیں رکھتا لڑکیاں خود کو رکھوانے آ جاتی ہیں تم حوص کے غلام ہو نہیں ہوں ضرور ہو بولو کہ تم حوص کے غلام ہو ہاں میں حوص کا غلام ہوں آئندہ تم ان تینوں عورتوں سے دماغی اور جسمانی تعلق نہیں رکھو گے میں ان تینوں عورتوں سے دماغی اور جسمانی تعلق نہیں رکھوں گا تم ہمیشہ میرے متی اور فرما بردار بن کر رہو گے میں ہمیشہ تمہارا متی اور فرما بردار بن کر رہوں گا فرہاد اگر رسونتی تمہارے دماغ میں چھانکتی نہ رہتی تو وہ ٹیکسی ڈرائور تمہارا کام تمام کر چکا ہوتا رسونتی ڈرائور کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتی تھی لیکن اس کی آواز سن چکی تھی اس آواز کے سہارے اس نے سے دماغی چھٹکے پہنچائے تو وہ بکھلا کر بھاگ گیا اب تم رسونتی کی رہاشقہ میں ہو بیدارے کے بعد تم خواب کی یہ باتیں بھول جاؤ گے اور صرف میرا یہ حکم یاد رکھو گے کہ جب بھی یہ آواز تمہارے دماغ تک پہنچے گی تم اس آواز کے سہارے ایک تابع دار کی طرح جھک جاؤ گے اس آواز کے سامنے ایک تابع دار کی طرح جھک جاؤ گا اب تم آرام سے سوتے رہو پانچ کھنٹے کے بعد بیدار ہو جانا میرے دماغ کی سکرین دھندلی پڑ گئی پھر تاریکی چھا گئی میں اس نیند کی تاریکی میں پانچ کھنٹے کے لیے گم ہو گیا جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک موڈرن قسم کے بیٹروم میں پایا میں فارم کے ملائم بستر پر لیٹا ہوا تھا ایک کنڈیشنڈ خوابگا کی محدود فضاء میں بھینی بھینی سی خوشبور اچھی ہوئی تھی وہاں دیکھنے کے لیے بہت سے عرائشی سامان تھے لیکن میرے دماغ میں تجسس تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچ گیا اس وقت مجھے خواب کی باتیں یاد نہ سکیں یقینا ہپنٹیزم کا رد عمل تھا لیکن میں خود ٹیلپیتی سیکھنے کے لیے ہپنٹیزم کی مشکوں سے گزر چکا تھا میری قوت ارادی اتنی مستحقم تھی کہ کوئی آسانی سے مجھے ہپنٹائز نہیں کر سکتا تھا دراصل سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹے کھانے کے بعد میرا دماغ کمزور ہو گیا تھا اور ذہنی صلاحیتیں بیمار پڑ گئی تھی اس لیے میں اس وقت ہپنٹیزم کے ردے مل سے گزر رہا تھا اور وقتی طور پر خواب کی باتیں بھول چکا تھا سب سے پہلے مجھے وہ ویرانہ یاد آیا جہاں ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ پر حملہ کیا تھا یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا کا کوئی نیک بندہ مجھے اٹھا کر دماغ داری کلیب نے گھر لے آیا ہے میں نے وقت معلوم کرنے کے لیے اپنی کلائی دیکھی تو وہاں گھڑی نہیں تھی میرے سر کے پچھلے حصے سے درد کی ہلکی سی ٹیسیں اٹھ رہی تھی سر سے لے کر نیچے تک پٹیا بندی ہوئی تھی ایسی تکلیف اور تنہائی کے وقت سونیا یاد آئی جس ہستی سے زیادہ اپنائیت ہوتی ہے وہی اسے ایسے وقت یاد آتی ہے میں نے فوراں اسے دماغی رابطہ قائم کرنا چاہا اپنی سوچ کی لہروں کو سونیا تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن میرے دماغ کے اندر ہی وہ سوچ کی لہریں تھم گئیں میں نے اپنے آپ سے کہا نہیں میں سونیا رومانہ میں یوں سے رابطہ قائم نہیں کروں گا میں صرف ایک آواز کے کمات کا پبند رہوں گا اور وہ آواز ہے آواز آنے لگی میرے دماغ میں مندر کی گھنٹیاں بچ رہی تھی سنگ کی آوازیں گونچ رہی تھی پھر ان آوازوں کے حجوم میں رسونتی کی رس بھری آواز سنائی تھی وہ کہہ رہی تھی فرہاں تم کسی سے دماغی اور جسمانی رابطہ قائم نہیں کرو گے اور تم میری آواز سے مجھے نہیں پہچانو گے میں سر کی تکلیف کے باوجود مسکرانے لگا وہ میرے مسکراتی ہوئی سوچ پڑھ کر حیرانی سے بولی اوہ تم مجھے پہچان رہے ہو مجھے یقین نہیں آرہا کیا تم سپن کتھا کے سمیں خوشہ آواز میں تھے شاید وہ ہپنٹیزم کو سپن کتھا کہہ رہی تھی لیکن میں نے سپن کے معنی سپنہ ہی سمجھ کر سوچا کہ اپنی غفلت کے دوران میں کسی سپنے سے گزر چکا ہوں میں خود دوسروں کے خوابوں سے فائدہ اٹھا کر بہت سی معلومات حاصل کرتا رہا ہوں اس لئے یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رسونتی میرے خواب دیدہ خیالات سے فائدہ اٹھا چکی ہے میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور رسونتی یہ خیالات پڑھ رہی تھی پھر وہ اشکست خورتہ لیچے میں بولی میں جانتی تھی ہپنٹیزم اور ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو ٹرانس میں نہیں لائے جا سکتا لیکن جب تم سر کی چوٹوں کے باعث ٹرانس میں آگے تو میں نے یہ تجربہ کیا تمہارے دماغ سے اپنی آواز اور اپنی پہچان مٹانے کی کوششیں کی لیکن افسوس یہ تجربہ ناکام ثابت ہو رہا ہے تم نے مجھے پہچان لیا ہے تو گزرے ہوئے خواب کو بھی کبھی یاد کر لو گے میں نے کہا میرے سامنے ایک شما روشن کرو میں بھولے ہوئے خواب کو یاد کر لوں گا بہتر ہے کہ تم مجھے اس زہمت سے بچانے کے لئے خود ہی بیان کر دو اس نے بیان کر دیا میرے چوٹ کھائے ہوئے خوابتی تھا دماغ کو ٹرانس ملانے کے لئے اس نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ سب مجھے بتا دیں جو کہ خیال پانی کے دوران اس کے دماغ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اس لئے میں ابھی بہت سانی اس کی سوچ پڑ سکتا تھا جب اس کا بیان ختم ہو گیا تو میں نے پوچھا تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ میں اپنی کسی محبوبہ سے ربطہ قائم نہ کروں اب میرے چاہنے یا نچاہنے سے کیا ہوتا ہے تمہارا دماغ اب تمہارے قابو میں نہیں ہے اگر میں قابو میں رہتا تو تم محبوبہوں کے سسلے میں پبندیاں کیوں آئیت کرتی اس لئے کہ یہ بری بات ہے انسان کو یہاں تو برہمچاری یعنی کہ صدقوارہ رہنا چاہئے یا پھر ایک دھرم پتنی کے ساتھ جیون گزارنا چاہئے میں نے کہا ہمارے مذہب میں برہمچاریوں کا تصور نہیں ہے ہم تو چار شادیاں کر سکتے ہیں اور ابھی میرے پاس چوتھی کی گنجائش ہے یہ کہتے وقت میں مسکرانے لگا میرے تصور میں میری مسکراہت کے پیچھے کیا تھا رسونتی نے سوچ کے ذریعے پڑھ لیا چند لمحوں تک بلکل خاموش رہی یہ سمجھتی رہی کہ میں اس کی خاموش سوچ کو پڑھ رہا ہوں پھر وہ سخت لیجے میں بولی پر ہاتھ مجھ سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو تم کبھی سپنوں میں مجھے چھو نہ سکو گے میں دیوتاؤں کی امانت ہوں تم کبھی مجھے عام عورتوں میں شمار نہ کرنا میں اپنی توہین برداشت نہیں کروں گی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم دیوتاؤں کی امانت ہو لوگ مجھے بھی دیوتاؤں کہتے ہیں میں زندگی کے کسی مور پر دیوتاؤں کی حیثیت سے اپنی امانت ضرور واپس لوں گا وہ غصے سے بولی تم بہت ہی گھٹیا قسم کے آدمی ہو میں تم پر تھوکتی ہوں اگر میں بھی تم پر تھوکنا چاہوں تو ہمیں تھوکنے کے لئے ایک دوسرے کے سامنے آنا پڑے گا اور تم میرے سامنے آنے کا حسنہ نہیں کر سکتی وہ اندر ہی اندر پیچھو تاپ کھا رہی تھی غصے میں یہ بھول گئی کہ اسے اپنے دماغ کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے اس کی ایک کمزوری سمجھ میں آگئی کہ اس کی توہین کی جائے تو وہ غصے کی حالت میں خوش سے بگانا ہو جاتی ہے یعنی کسی موقع پر میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا وہ غصے سے سوچ رہی تھی میں اس بدماش کو زندہ نہیں چھوڑوں گی اس کا دماغ ابھی کمزور ہے میں دماغی جھٹکے پہنچا کر اسے بے موت مار دوں گی میں نے اس کی سوچ میں کہا ہاں اسے مار ڈالنا چاہیے میرے مقابلہ پر کوئی دوسرا ٹیلپیتھی جاننے والا نہ رہے تو بہتر ہے وہ چونکر سوچنے لگی کیا میں سچ مجھ اسے مار ڈالوں اس سوال کے ساتھ ہی میری صورت اور میری شخصیت اس کے دماغ کے پلتے پر اُبھر آئی اس سے پتا چلا کہ میری غفلت کے دوران وہ کبھی میرے سامنے آئی تھی اور مجھے اچھی طرح دیکھ چکی تھی اس وقت وہ سوچ رہی تھی اسے ایک بار اور عزمانہ چاہیے اگر یہ سونیا وغیرہ سے دور رہ کر صرف میری آگیا کا پالن کرتا رہے تو میں اس کی بتمیزی کو محب کر دوں گی میں نے کہا میری جان تم دیوی یا مالکہ بن کر نہیں صرف مہبوبہ بن کر فرہاد کو اپنا بنا سکتی ہو تب اسے ہوش آئے کہ میں اس کے خیالات پڑھ رہا ہوں وہ تیش میں آ کر بولی میں تمہیں ضرور سزا دوں گی اس سے پہلے ہی میں نے اسے سزا دی اسے ایک زبردست دماغی چھڑکا پہنچایا اس نے چیف مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام دیا پھر فوراں ہی اپنی سانس رکھ لی اس کی چیف سن کر میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ پاس والے کمرے میں موجود ہیں میں آہستہ آہستہ بستر پر بیٹھ گیا میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا لیکن میں تکلیف پرداشت کرتے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا مجھے اتمنان تھا کہ وہ سانس رکے اور اپنے دماغ کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوگی اور کسی بھی لمحہ اچانک جوابی حملہ بھی کر سکتی ہے اس لئے میں دماغی طور پر پوری طرح مستعد تھا اور بار بار اپنی سوچ کی لہروں کو اس کے دماغ تک پہنچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا عورت کو اس لئے سنفے نازک کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی نازک ہوتی ہے ہلکی سی ٹھیس پہنچے تو شیشے کی طرح چٹک جاتی ہے جبکہ میں نے اسے زبردست دماغی چھٹکا پہنچایا تھا وہ یقیناً سانس رکے اب تک دماغی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے میری نگاہوں کے سامنے ایک آرام دے صوفے پر بیٹھے ہوئی تھی میں نے پہلی نظر میں اطراف کیا کہ اپنی زندگی میں کبھی میں نے اتنی حسین عورت نہیں دیکھی اس کے چہرے کے نقوش ایسے تیکھے ایسے جازب نظر تھے کہ نظریں جذب کے عالم اس پر جم کر رہ گئیں دماغی تکلیف کے باعث اس کے چہرے پر قرب کے آثار نظر آ رہے تھے وہ مہنی سی صورت تکلیف برداشت کرتے ہوئے اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھی یہ چاہتا تھا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے گلدان میں اس پور چہرے کو سجا کر اس کا دکھ دور کر دوں دراصل میں نے دماغی جھڑکا پہنچانتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ مقابلے میں ایک نازک سی کماری کنیا ہے اس کی صلاحیت انہوں نے اسے مضبوط اور مستقم بنا کر پیش کیا تھا اب رو برو دیکھ کر پتا چلا وہ شیشے کا نازک سا ہنجر ہے سنبھال کر اتارو تو دل میں اتر جائے گا نہیں تو ٹوٹ جائے گا سانس رکنے کے باعث وہ سوفے پر بچھی ہوئی بے جان موتی نظر آ رہی تھی ماتے پر سونے کی بندیا جگ بھگا رہی تھی بند آنکھوں کے بادامی قطود بتا رہے تھے کہ جب وہ آنکھیں کھولے گی تو وہ آنکھیں قبل قطوروں کی طرح کھل جائیں گی سانس رکنے کا عمل کیسا ہوتا ہے یہ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں آج بھی بتا دوں کہ اکثر حفظے دم کے ماہر روحانی معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی مشکے کرتے ہیں اپنے اندر جھان کر روح کا گیان حاصل کرنے کے لیے لازمی کہ خیالات منتشر نہ ہوں تمام فضول سوچیں رد ہو جائیں اور توجہ صرف ایک خیال پر مرکوز رہے رسونتی نے اپنے دھرم کے حصولوں کے مطابق سانس رکنے میں مہارت حاصل کی تھی اور ساری دنیا سے غافل ہو کر اپنی توجہ جو کسی ایک خیال پر مرکوز کر دیتی تھی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والی پریشانی نے بتا دیا کہ اب اس کی توجہ صرف اپنی دماغی تکلیف پر مرکوز ہے اس نے اپنی چیز کے متعلق یہ نہیں سوچا کہ فرہاد اس کے ذریعے اس پاس سراغ لگا سکتا ہے اور زخمی ہونے کے باوجود اس کمرے میں پہنچ سکتا ہے میری سوچ کی لہریں اس کے دماغ کے آس پاس بھٹک رہی تھی تب اس نے بڑی دیر بعد اور اسے سانس لیتے ہوئے آنکھ کھول دی نین کمل نے میری چپ دکھ لائی مجھے دیکھتی وہ گھبرائی میں نے اسے سنبھل کر جوابی حملہ کا موقع نہیں دیا اس پار اسے ہلکا سا جھٹکا پہنچ آیا تو اس نے کراہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں میں نے کہا تم سانس رکھ کر دماغی رابطہ ختم کر سکتی ہو لیکن میری آواز کو اپنے کانوں تک پہنچنے سے نہیں رکھ سکتی سنو میں نے تمہاری کمزوری پکڑ لی ہے تم اپنے دماغ پر لگنے والی چوٹے برداشت نہیں کر سکتی تم نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جب بھی مجھے ذہنی عذیتیں پہنچانے کے لئے اپنے دماغ کے دروازے کھول ہوگی تو میں ابھی برک ربطاری سے ان کھلے ہوئے راستوں سے گزر کر تمہارے دماغ کو پھوڑا بنا دوں گا وہ سانسوں کے بغیر ایک لاش بنی بیٹھی تھی اور جواب دینے کے لئے اپنے ذہن کے دریچے کھولنا نہیں چاہتی تھی میں نے کہا تمہارا دعویٰ تھا کہ کوئی انسان تمہیں چھو نہیں سکتا اب دیکھو میرے تمہارے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے میں ہاتھ بڑھا کر تمہیں بازوں میں سمیٹھ سکتا ہوں مگر تمہارا خسن ظلم سے پیار کرنے کے لئے نہیں بلکہ پیار سے ظلم کرنے کے لئے ہے میں تمہیں ہاتھ نہ لگا کر تمہارے غرور کی لاج رکھ رہا ہوں اب تم سانس لو اور دوستانہ انداز میں باتیں کرو میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا میں نے دیکھا سانس لینے لگی تھی مگر وہ آنکھ نہیں کول رہی تھی میں نے مسکرا کر پوچھا کیا آنکھ نہیں کولوگی وہ ہچ کچانے لگی پہلے اس نے سر پر آنچل ڈالا پھر سانچل کو گھنگٹ بنا کر اپنے چہرے کو چھپا لیا میں نے فرش پر گھٹنے ٹیک کر کہا تم کبھی مجھے بنا غلام نہیں بنا سکو گی البتہ محبت سے جیس سکتی ہو گھنگٹ اٹھا لو یا خداوند کریم کے تحلیقی شاہکار کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں میں بڑی خوش فہمی میں مقتلع تھا کہ حسین لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں میری شخصیت سے متاثر اور معروف ہو کر میری آگوش میں چلی آتی ہیں رسونتی کے متعلق بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ زیر ہو گئی ہے اور اب مجھے زیر بنا لے گی تب اچانک ہی میری خوش فہمی کو سبردست چھٹکا پہنچا میں اپنی چیخیں نہ رکھ سکا فرش پر گر کر تڑکنے لگا میرا سر پہلے ہی پوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اب وہ میرے دماغ پر آہنی سوچ کی ضربے لگا رہی تھی وہ گھنگٹ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہی فوراں سانس رکھ لیتی تھی پھر اچانک سانس لیتے ہوئے دوبارہ حملہ کرتی تھی مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دی رہی تھی وہ جیسے میرا آخری وقت تھا فرحاد علی تمور کی شخصیت صرف دماغی صلاحیتوں سے قائم ہے اور وہ میرے دماغ کی دھجیاں اڑا رہی اگر میری کھوپڑی صحت مند ہوتی تو شاید میں وہ حملے برداشت کر لیتا لیکن زہم پر بار بار زہم لگائے جائیں تو فلادی حوصلے کے لوگ بھی ہمت ہار جاتے ہیں میں اپنا دماغ ہار گیا تاریکی گہری تاریکی اور طویل تاریکی میرا مقدر بن گئی پتہ نہیں میں کب تک دنیا والوں کے لیے مردہ بنا رہا پھر میں خوابوں میں زندہ رہنے لگا رسونتی نے حکم دیا تھا کہ میں سونیا رومانہ اور میون سے ہمیشہ کے لیے تعلقات توڑ لوں میں نے تسلیم نہیں کیا تھا لیکن تعلقات اب خود بخود ٹوٹ گئے تھے میں ان سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا زہم خردہ دماغ اور کمزور سوچوں کی لہرے رسونتی کی مٹھی میں تھی نجانے کتنے دن گزرتے چلے جا رہے تھے مجھے ذہنی بیداری کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا میں نیند میں ڈوبا رہتا تھا اور خواب کے عالم میں جاکتا رہتا تھا اور ان خوابوں میں صرف رسونتی نظر آتی تھی مگر افسوس کہ وہ محبت کرنے نہیں مجھ پر حکومت کرنے آئی تھی اس کا لیباس ایک ہی تھا وہی گیروے رنگ کی ساڑھی اور ساڑھی کے پیچھے بلست بھر کی چولی کبھی کبھی جھلکتی تھی آج کے دور میں سے منی ساڑھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گھٹنوں تک ہوتی تھی گوری گوری پندلیاں اور سبق روپاؤں دل کی دھرتی پر قدم رکھتے تھے لیکن میں ابھی اس کے ظاہری حسن کو بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ باطن میں وہ بہت ہی خطرناک بن چکی تھی میں جھکنے کا آتی نہیں ہوں چبران اپنی صلاحیتوں کے سامنے چھکا رہی تھی میں نے اکثر اسے خواب کے دندلکوں میں دیکھا وہ دوزانوں ہو کر کہیں بیٹھی رہتی تھی آنکھیں بند کر کے سانس رکھ لیتی تھی اس کے بعد میرے دماغ میں بولنے لگتی تھی دوسرے لفظوں میں وہ مجھے تابع دار بن کر رہنے کا سبق پڑھاتی رہتی تھی میرا ذہن اس کا تابع فرمان تھا اس لیے میں وہ سبق پڑھتا اور یاد کرتا رہتا تھا پھر ایک بار اس نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو تم کتنے دنوں سے میرے آگیاں کا پالن کر رہے ہو میں نہیں جانتا آہستہ آہستہ سب کچھ جان لوگے میں پہلے دھوکہ کہا گئی تھی یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ تم خولادی ارادوں کے مالک ہو تم نے ہوش میں آتے ہی اپنی اصلیت دکھائی آئی تک مجھے کسی نے ذہنی عذاب میں مقتلع نہیں کیا تھا تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں ذرا بھی ڈیل دی گئی تو تم میری جان کے دشمن بن جاؤ گے تمہارے قارن میں نے جو عذیت برداشت کی ہیں اس کے نتیجے میں میں تمہیں مار ڈالتی لیکن تم نے میرے ساتھ ایک نیکی کی تھی تم نے میری بیبسی کے وقت مجھے ہاتھ نہیں لگایا میرے گرور کی لاج رکھ لی اس لئے میں تمہیں ایک موقع اور دوں گی میرے ساتھ ہاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں کس طرح زندہ رکھا جائے گا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف جانے لگی میں نے دیکھا کہ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں وہ یقینا جسمانی سفر نہیں تھا صرف سوچ کا سفر جاری تھا ہم دونوں آ کے پیچھے چلتے ہوئے درہتوں کے جھنڈ میں پہنچ کے وہاں پہلوان قسم کے پندت بھنگ تیار کر رہے تھے کچھ لوگ ڈنڈ بیٹک میں مصروف تھے ایک درہت کے سائے میں ایک وید راج کوئی دبا تیار کر رہا تھا اس کے سامنے درہت کی چھالیں جڑی بوٹیاں اور پتے بکھرے ہوئے تھے رسونتی مجھے وہاں بیٹھنے کا حکم دیا میں چھپ چاپ بیٹھ گیا وید راج نے ایک بڑا سا پیالہ اٹھا کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا اسے پیچھاؤ میں نے پیالہ ہاتھ میں لے کر رسونتی کی جانب دیکھا اس نے پینے کا اشارہ کیا میں پینے لگا دبا بہت ہی کڑوی تھی لیکن میں حکم کا بندہ بناوا تھا زہر بھی بھی سکتا تھا لہٰذا اس پیالے کی تمام دباہ کو حلق میں اتار لیا تب رسونتی نے کہا اس دباہ سے تمہارے زہم بھر جائیں گے لیکن ذہن کند ہو جائے گا تمہاری قوت ارادی کمزور پڑ جائے گی یعنی تم اس طرح زندہ رہو گے کہ جسمانی طور پر طاقت پر کہلاؤ گے لیکن دماغی طور پر احمق ہو جیسی زندگی گزار ہو گے یہ باتیں سننے کے بعد مجھے آئندہ اس دباہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا پھر ایک وقت آیا کہ میرے سر سے پٹیاں اتر گئیں زہم بھر گئے اور میں شعوری طور پر بیدار ہو گیا یعنی میں پہلے جس خوابگاہ میں موجود تھا اسی خوابگاہ میں میں نے آنکھ کھولی رسونتی اپنے مقصوص لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی اس نے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں جیسے پہچان رہا تھا مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا ہے میں اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا وہ فتحانہ انداز میں مسکرا کر بولی مورک میں دیوتاؤں کی دارسی اور تمہاری دیوی رس بنتی ہوں میں تمہیں خوابوں میں دیکھتا رہا ہوں وہ ہنستی ہوئی بولی میں نے جب سے خوش سنبھالا ہے اپنی عابطی لکھتی جا رہی ہوں اس عابطی میں تمہارا ذکر بھی رہے گا کیونکہ تمہیں ایک دلچسپ احمق بن چکے ہو اب بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے میرا نام بڑی ہی میٹھی بڑی ہی سریلی ہنسی تھی میں نے بے اختیار کہا تمہاری ہنسی میں کتنی مٹھاس ہے میرا دل دھڑک رہا ہے وہ یکل اخت خاموچ ہو گئی پہلے تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا پھر غصے سے بولی تم سب کچھ بھول گئے مگر عورتوں سے رہنے والی لگاوٹ کو نہیں بھولے میں نہیں جانتا میں کیا بھول چکا ہوں صرف اتنا ہی جانتا ہوں صرف اتنا جانتا ہوں جیسے خوابوں میں دیکھتا رہا وہ تعبیر بن کر سامنے کھڑی ہے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا اگر میں خیالات پڑھنے والا پرہاد ہوتا تو اس کے دماغ میں چھانک کر دیکھ لیتا وہ شاید کسی کشمہ کشم میں مبتلا ہو گئی تھی آہستہ آہستہ پیچھے جاتی ہوئی ایک صوفے پر دھس گئی اس کی نظریں موچھی پر جمع ہوئی تھی اور میں دماغ میں سوال و جواب کا سسلہ شروع ہو گیا تھا بڑی دیر بعد اس نے پریشان ہو کر کہا میں مطمئن ہوں کہ تم مجھے بے وکوف نہیں بنا رہے ہو تمہیں اپنا نام اور پچھلی زندگی سب کچھ یاد ہے مگر اس کے لیے تمہیں دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنا ہوگا لیکن میں ایک بار پھر سمجھاتی ہوں کہ مجھ سے لگاوٹ کی باتیں نہ کرو ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی مجھے اتنا بتا دو کہ میں کون ہور کہاں سے آیا ہوں اس نے کہا آنکھیں بند کرو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا میں نے آنکھیں بند کرنی تب مجھے اپنے اندر رسونتی کی آواز سنائی دی پرہات میں تمہاری سوچ ہوں تمہارے دماغ میں جو سوچ رہی ہوں اسے تم تصور میں دیکھ رہے دیکھو تمہیں سونیاں نظر آ رہی میں نے بند آنکھوں کے بیچے دماغ کی سکرین پر دیکھا ایک بڑے سے حال میں سونیاں نظر آ رہی تھی اس کے آس باس چم پیزی، شیلا، مادام ویرا اور میسٹر بینک اپ وغیرہ بھی دکھائی دے رہے تھے میں نے بے اختیار سونیاں کو مخاطب کیا اسے آوازیں دیں لیکن میری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی رسونتی کی سوچ نے کہا تم ایک متد سے دماغ کے پردے پر اپنے من چاہے لوگوں کو دیکھتے آ رہے تھے لیکن اب تمہارا دماغ اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ تمہاری سوچ کی لہروں کو صرف میں ہی سونیاں وغیرہ تک پہنچا سکتی ہوں اس وقت بھی تم میری مدد سے اسے دیکھ رہے ہو بہتر ہے کہ ہموشی سے تماشاں دیکھتے رہو میں سونیاں کے پاس پہنچ رہا تھا مگر اسے مخاطب نہیں کر سکتا تھا وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی ریڈ پاور سے بغاوت کرنے والے سب ہی لوگ وہاں موجود تھے وہ لوگ بھی پریشان نظروں سے سونیاں کو تک رہے تھے پھر مادام بیرہ نے کہا مادام سونیاں ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ ٹیلپیتی کی تمام صلاحیتیں بھول چکی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دماغی پریشانیوں کے باعث وقتی طور پر اپسیٹ ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دماغی پریشانیوں کے باعث وقتی طور پر اپسیٹ ہو گئی ہیں آپ آرام فرمائیں بات میں آپ کا ذہن کام کرنے کے قابل ہو جائے گا سونیاں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اب میں تم لوگوں سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی بھی ٹیلپیتی حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی ٹیلپیتی جانتی ہی نہیں تھی سب ہی لوگ چونکر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگے مسٹر بینکاک نے ہنستے ہوئے کہا مادام آپ مزاق کر رہی ہیں آپ نے ٹیلپیتی کی جو تماشے دکھائے ہیں ہم ان کے چشم دید واقعہ سے انکار نہیں کر سکتے سونیاں نے کہا تم لوگ جو کچھ دیکھ چکے ہو وہ درست تھا اور یہ بھی درست ہے کہ میں ٹیلپیتی نہیں جانتی کوئی دوسرا جانتا ہے وہ میرے دماغ کے ذریعے تم لوگوں کو وہ تماشے دکھاتا رہا یوں سمجھو کہ میں اس کی عالاکار تھی اور وہ میرے ذریعے ماسک مین کو ٹرپ کرنا چاہتا تھا سب لوگ ایک دوسرے کو سوالے نظروں سے دکھنے لگے پھر آپ اس میں چمگوئیاں کرنے لگے اس کے بعد ایک باس نے پوچھا کیا وہ ٹیلپیتی جانے والا شخص فرہات ہے سونیاں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا ہاں لیکن وہ تو مر چکا ہے ایسا نہ کہو سونیاں کے آنکھوں میں آنسو آکے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی وہ زندہ ہے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے ورنہ مجھ سے رابطہ ضرور قائم کرتا مادام ویرہ نے پوچھا کیا آپ دو ہفتے سے یہاں اسی کے رابطہ قائم کرنے کا انتظار کر رہی ہیں دو ہفتے سونے نے بوجل سلیچے میں کہا وہ ہمیشہ میرے دماغ میں موجود رہتا تھا میں نے کبھی اتنی طویل جدائی برداشت نہیں کی یہ سوچ سوچ کر تڑپ رہی ہوں کہ نا جانے اس پر کیا افتادان پڑی ہے کیا آپ اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتی ہیں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ استمبال میں موجود رہے گا میں سونگنے کی صلاحیت سے کسی بھی انسان کی بو سونگ کر اس کے پاس پہنچ سکتی ہوں لیکن یہاں مجھ اس کی بو نہیں مل رہی ہے وہ سب سونگنے کی حیرت انگیس صلاحیت اوپر بحث کرنے لگے پھر ایک نے کہا پرہات یہاں موجود نہیں ہے اس لئے اس کی بو آپ کو نہیں مل رہی ہے یہ سوچ کر میں ہوت کو تسلیح دے سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہیں میں بو نہیں سونگ سکتی لیکن وہ دماغی رابطہ قائم کر سکتا ہے اور اگر وہ کسی بہت بڑی مسئیبت میں گرفتار ہو چکا ہے تو میں اس کی مدد کے لئے کیسے پہنچوں کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی چمپیزی نے کہا ممی ہو سکتا ہے کہ وہ مر گیا ہو بکواس مت کرو سونیا نے چھیک کر کہا وہ نہیں مر سکتا جب تک میں زندہ ہوں اسے مرنے نہیں دوں گی کوئی مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں وہ بیبسی کی زندگی گزار رہا ہے اپنے اپنے سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے میری حالت یہ تھی کہ میں بیبسی سے سونیا کے تڑپنے کا منظر دیکھ رہا تھا اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ میں فرہاد علی تیمون ہوں اور سونیا سے میرے پیار کا نقابل شکست رشتہ ہے رسونتی نے میری سوچ پڑھ کر کہا نقابل شکست رشتے بھی شکستہ ہو جاتے ہیں تمہیں تو معلوم بھی ہو چکا ہے کہ تم ٹیلپیتھی جانتے ہو چلو میں تمہارے ذہن کو آزاد چھوڑ رہی تم سونیا سے دماغی رابطہ قائم کر لو یہ کہتے ہی خموشی چھا گئی میرے دماغ کے سکرین پر اندھیرہ چھا گیا تھا میں نے سونیا کو یاد کیا تو وہ تصور میں دکھائی تھی میں نے اسے آواز دی لیکن تصور میں آنے والے کردار ہماری آواز نہیں سنتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دماغی رابطہ کیسے قائم کیا جاتا ہے رسونتی نے کہا سونی کے آواز اور لہجے کو یاد کرو پھر اسی آواز اور لہجے میں اپنی سوچ کی لہروں کو اس کے دماغ تک پہنچاؤ میں نے ایسا ہی کیا مگر ناکامی ہوئی خیال خانی کے پر اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنی اڑان بھول گئے تھے اس وقت میں کامسا آدمی تھا اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ سوچ کے رشتے قائم نہیں کر سکتا تھا رسونتی نے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے ٹیلیپیتی کا علم کیسے سیکھا تھا میں یاد کرنے لگا اس یاد کے ساتھ ہی میرے دماغ کی سکرین پر ایک شما روشن ہو گئے اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی بچینی پیدا ہونے لگی میری نگاہیں شما کی لوگ پر جم جانا چاہتی تھی اسی وقت رسونتی نے ایک پھوک ماری میری سوچ کی لہریں گڑ بڑا میرے دماغ میں دیرہ چھا گیا پھر اس تاریکی میں رسونتی نظر آئی اس نے کہا تمہارے سامنے شما کبھی نہیں چلے گی اور نہ ہی کبھی تمہیں بھولا ہوا سبق یاد کرنے کا موقع دوں گی میں نے پریشان ہو کر کہا میں نہیں جانتا کہ بھولا ہوا سبق کیا ہے میں صرف سونیا سے ملنا چاہتا ہوں ہاں اگر تمہاری تقدیر اجازت دے گی تو تم اس سے ضرور ملو گے کم زکم سوچ کے ذریعے مجھے اس کے پاس پہنچا سکتی ہو ضرور پہنچاؤں گی میں ابھی اس سے باخبر رہنا چاہتی ہوں آؤ میری سوچ کی انگلی تھام لو اور وہاں چلو دیکھو وہ اسی حال میں ہے اور اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہل رہی ہے میرے دماغ کے سکرین روشن ہو چکی تھی اور میں سونیا کو اسطراب کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا ریڈ پاور کی ایک مادام کہہ رہی تھی مادام سونیا ہم نے آپ کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے ماسک مین سے بغاوت کی کیا آپ پر یہ الزام آج نہیں ہوتا کہ اپنے ٹلپیتی کے بہانے ہم سے فروڈ کیا ہے ہمیں ایسے مقام پر لاکت چھوڑ دیا ہے جہاں ہم کسی تنظیم کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتے مادام ویرہ نے سونیا کے حمایت میں کچھ کہنا شروع کیا تو ایک باس نے کہا انسان کی عزت اس کی ہنرمندی اور صلاحیتوں سے ہوتی ہے اور اب سونیا کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ہم سے برطری حاصل کر سکے ہم محاسبہ کریں گے کہ سونیا نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا ذرا سی دیر میں وہاں سونیا کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی اس میں شبہ نہیں کہ یہ دنیا طاقت کی پجاری ہے وہ لوگ پہلے ماسکمین کو پوچھتے تھے جب سونیا ان کے ماسکمین سے زیادہ طاقتور نظر آئی تو وہ سونیا کی پوجہ کرتے ہوئے اسطنبول تک پہنچ کر اور اب سونیا کا طاقت کا توازن بگڑ گیا تھا اس بیچاری کی تقدیر بگڑ گئی تھی میرے کو مشہدگی کا صدمہ کم نہیں تھا اس پر ستم یہ کہ دوست بھی دشمن بن رہے تھے رسونتی نے کہا فرہات میں تمہاری سوچ کے ذریعے ان لوگوں کی باتیں کسی حد تک سمجھ رہی ہوں مجھے بتاؤ چمپیزی کون ہے یہ سونیا کو ممی کہہ رہا ہے اور اس کے سامنے ڈھال بن کر اور اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا ہے میں نے ذہن پر زور ڈال کر سوچنا شروع کیا میں نے ذہن پر زور ڈال کر سوچنا شروع کیا پھر کہا میں چمپیزی کو کسی حد تک پہچاننے لگا ہوں مگر کیا تم نہیں سمجھ رہی ہو کہ میرا دلو دماغ سونی ایک طرف لگا ہوا ہے پہلے اسے دشمنوں سے بچاؤ میں اسے کیوں بچاؤں اسے ایک دن مرنا ہے آج ہی مر سکتی ہے میں نے جلا کر آنکھیں کھول دی بستر پر اٹھ بیٹھا سامنے سوفا پر اسونتی بیٹھی ہوئی تھی میں نے گسے سے کہا چشم و زن میں بغاوت کا خیال آیا دماغ نے کہا پلنگ کے پاس رکھا وہاں گلدان اٹھا کر دماغ نے کہا پلنگ کے پاس رکھا وہاں گلدان اٹھا کر اسونتی پر حملہ کروں گا بری بات ہے اسونتی نے کہا تمہارا دماغ وہی کرے گا جو میں کہہ رہی لیٹ جاؤ پھر اس نے تہمکانہ لیجے میں زور سے کہا لیٹ جاؤ میں بھی ایک تیار بستر پر لیٹ کیا پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں جسمانی طور پر قید کیے جانے والی کسی نفس طرح پرار ہو جاتے ہیں لیکن مجھ جیسے دماغ کی کارل کٹری میں قید ہونے والے کے لیے پرار کا کوئی راستہ نہ تھا مجھے پھر وہی منظر دکھائی دیا سونیا کے طرف چمپیزی شیلہ مادام بیرا اور مسٹر بینکاک محافظ بن کر کھڑے ہوئے تھے سونیا کے ان حمایتیوں کو میں ان کے نام سن سن کر کسی حد تک پہچان رہا تھا مسٹر بینکاک نے کہا دوستو مادام سونیا آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیا سے یہاں نہیں لائیں آپ لوگوں کو ہمدردی سے سوچنا چاہیے کہ تقدیر نے مادام سے دھوکہ کیا ہے اگر آپ ہمدردی سے نہیں سوچیں گے تو پھر ایک دوسرے سے لڑ جگڑ پر مر جائیں گے دانش مندی یہ ہے کہ ہم چپ چپ اپنی اپنی راہوں پر واپس چلے جائیں ایک باس نے کہا ہم ریٹ پاور میں واپس نہیں جا سکتے کیا تم نہیں جانتے کہ وہاں غداری کی کتنی عبرتناک سزائیں دی جاتی ہیں